تاثر تو سارا یہی بنایا جو ریپورڈ بھی ہوا کہ سب کچھ ایک کیس کے ساتھ منسلک تھا صرف وہ کہاں گیا آج وہ کیس؟ ہاں سپنا کیس کی بات کرنا ہاں کہاں گیا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ یہ مسلم لیگوں کی یونیفیکیشن کے حوالے سے مجھے ٹاسک دیا گیا اور میں جب ان سے ایک آت دفعہ ملا میں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا ہوا تھا مجھے کھانے پہ بلایا میاں شریف صاحب نے مشرف صاحب بتا اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے تین نہیں میرے چار بیٹے ہیں ایک ایم این اے ہے ایک وزیر اعلیٰ ہے ایک وزیر اعظم ہے اور ایک آرمی چیز ہے مجھ سے اور خوش نصیب کون ہوگا یہ خرابی کام پہ آئی ہے جو استیفہ دینا پڑا آپ انہوں نے سستی روٹی کا ایک منصوبہ شروع کیا سکول جو بنایا ہے دانے سکول تاریف کی آئیڈیا بہت اچھا ہے لیکن یہ ایشوز ہیں ان کو پہلے آپ اڈریس کریں اور ایک دفعہ غریب کی امید ٹوٹ جائے دوسری دفعہ وہ رسک نہیں لیتا یہاں سے سلسلہ شروع ہو چکا تھا شروع ہو چکا تھا پھر بکت کا پیہ ایسے بھی گھوما کہ آپ نزریالہ پنجاب بنے بڑا جھگڑا کیا والد صاحب میں کی نیا صاحب میں نے آپ سے مانگی ہے چیف منسٹر اچھا میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے بیٹے کو چیف منسٹر بنا تو آپ دیدہ ہو گئے اٹھے اور ماتھا چوما گال چومی میری اولاد بھی شاید اس طرح سے بہیو نہ کرتی جس طرح سے آپ نے کیا ماظیوہ والد صاحب میں کیوں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ نے خود جو الیکشن لڑا وہ بھرپورا الیکشن لڑا صرف شکر الحمدللہ لیکن آپ تیسرے نمر پہ آئے زرداج گل نے شکست دیا شکست اٹھائیس تاریخ تار کوئی بھی نہیں تھا دلے کے اندر آٹھ تاریخ کو یکا یکا پردہ اٹھاتے ہیں اور سارے آ جاتے ہیں یعنی یہ مینج تھے لوگ جس طرح سے ائر فورس میں کہتے ہیں نا سوٹیز آئے مارا اور نکل گئے آئے مارا نکل گئے یہ سوٹیز مارتے پھر ہیں پہلی مرتبہ آپ نے الیکشن جو لڑا وہ کس سن میں لڑا نائنٹی نائنٹی نائن اور آپ ایم پی منتخب ہو گئے حلف لیا پھر جی نہیں حلف والے دن کو ہو گیا شور کی آواز ہے بیک سائٹ پہ گورنر ہاؤس میں جب وہاں پہ پہ پہنچا تو سیکیورٹی والے ہٹ گئے فوجی کھڑے رہے میں نے ایک دو دھکا دیا کہ سائٹ پہ ہو وہاں پہ انہوں نے وہ مارشل لاؤ آرڈر پڑھ کے سنایا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فارق وڑا شاہم خوش آمدید آج ہمارے مہمان ہیں سابق وزیراعلا پنجاب سردار دوست محمد خوشا صاحب سینئر سیاستدان ہے آج کل پاکسن پیوز پارٹی میں ہے یہ وزیراعلا رہے اس دور کے واقعات بڑے زبردست ہیں ان کے خاندان جو ہے ان کے والد صاحب سردار زلفقار خوشا گورنر پنجاب رہے وشنبلیگ پنجاب کے صدر رہے سینئر وزیر رہے اور ایک لمبی داستان ہے جی ان کے خاندان کی تو اب کیا سیچویشن چاہ رہی ہے سیاست کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزرین کی زندگی کہانی کیا ہے وہ انہی سے جانتے ہیں بہت شکریہ جناب سردار صاحب آپ نے وقت دیا آپ کی مربانی پہلی مرتبہ آپ نے الیکشن جو لڑا وہ کس سن میں لڑا نائنٹی نائنٹی نائن میں جی اور آپ ایم پی منتخب ہو گئے ایم پی منتخب ہو گئے حلف لیا پھر جی نہیں حلف والے دن کو ہو گیا تو کیا یعنی اس وقت کیا ہوا ہوگا یعنی آپ ینگ آپ الیکشن لڑے ہیں جیتے ہیں اور آئے ہیں تو منظر کیا ہوا تھا اوزن کو والے دن کو سے تھوڑا پہلے آپ کو لے جاؤں جب یہ گورنرشپ کا فیصلہ ہوا تو یعنی فیصلہ والد صاحب کو بتایا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو گورنر بنائیں والد صاحب نے یہ آپ ان کی طبیعت کو سمجھتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے زیادہ سوچنے کا وقت دیں let me discuss it with my family and friends میاں صاحب بڑے حیران پریشان ہوئے کہ جی سوچنے کا ٹائم مانگ رہے ہیں تو وجہ دریافت کی انہوں نے کہا جی وجہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا give me a day or two discuss it with my family and friends جب گھر آکے انہوں نے بات کی تو میرے بڑے بھائی سیفدین خان اور میں ہم دونوں موجود تھے وہاں پہ خدا بکش والدہ صاحبہ ایک دو بہت قریبی دوست والد تھا آپ کے جب یہ بات انہوں نے کی تو فٹ سے میرے بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں بابا اب نہیں لینے یہ وقت نہیں ہے لینے کا والد صاحب نے دریافت کیا جیسے ہوتا ہے کہ جی اب کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ بات کریں میں نے کہا جی حالات آپ خود دیکھ رہے ہیں خراب ہیں اور اب جو آکھے کام ہوں گے اب یہ آپ کے ذمہ ڈالیں گے تو آپ نے پہلے ان کے لیے بڑی آکس آک جو ہے وہ بھگتا لی ہے صدر فاروق خان لگاری صاحب آپ کو یاد ہے پورے پاکستان میں تیرانوے سے ستانوے تک سیاست ہو رہی تھی کہہر خدا کا جو ہے وہ ہم پہ گر رہا تھا جی جی خان میں وہ بھی بھگتایا پھر انہی میاں صاحبان نے ان سے صلح کی اپنی حکومت بنائی وغیرہ وغیرہ اس میں نہ ہمیں اعتماد میں لیا نہ ہم سے پوچھا نہ ہمیں بتایا سب سے بڑے وکٹم آپ تھے سب سے بڑے وکٹمز ہم تھے خالی ہم نہیں تھے ہمارے سارے دو پورا ظلہ ہمارا سو وہ ایک خفگی ایک نرازگی ضرور تھی ہمیں اس چیز کی خیر جب میاں صاحب گھر تشریف لائے تو اس کے بعد پھر کوئی اور عذر والد صاحب کے پاس بچا نہیں گورنرشپ انہیں ایکسیپٹ کر لی اور میرے خیال میں ڈے ون سے فائر فائٹنگ جو ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی ہمیں جو یاد ہے کیونکہ ان کے بننے کے بعد وہ سیٹ ویکیٹ ہوئی اور والد صاحب نے بیسیکلی دوستہ باب ڈی جی خان کے جو دوستہ باب تھے سینئر دوستہ باب تھے ان کے ذمہ لگایا کہ جب آپ فیصلہ کریں کہ کون میری سیٹ پہ لڑے بابا کی قزن بھی ایم پی اے تھے ایک قزن ایم اے تھے بھائی ڈسٹرک کانسل کا چیمن تھا فیملی میں اور کوئی ایس سچ تھا نہیں تو ان سے پوچھا رائے مانگی گئی تو انہوں نے میرا نام لیا کہ جی میچے سنبھالتے یہ ہیں فاک دوڑی یہ کرتے ہیں ان کو لڑا ہیں سو اس طرح سے میرے ذمہ آگئی اب ہم لگ گئے الیکشن کیمپین میں لیکن روز مرہ کی پرانی ایک یہ عادت اور ایک سلسلہ تھا کہ والد صاحب کے ساتھ صبح گھر نکلنے سے پہلے ملاقات ہوتی تھی اب وہ لاہور میں ہیں ہم ڈی جی خان میں تو صبح ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی رات کو جس وقت فری ہوتے تھے ٹیلی فون پہ بات ہوتی کئی دن ان سے بات نہیں ہوئی ان کی مصروفیت کی وجہ سے تو بھائی بیچ میں کچھ دنوں کے لیے لاہور آئے جب واپس آئے دی جی خان میں نے پوچھا کہ بابا آج کل بہت زیادہ مصروف ہے بات نہیں ہو رہی ان نے کہا کہ ایر بس کیمپین شیمپین کو تھوڑا سلو کر دو بکوز کام ہو گیا دس اس سپٹیمبر بائی دو وے یہ سپٹیمبر کی بات کر رہا ہوں تقریباً اٹھارہ انیس سپٹیمبر کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو میں پوچھا وجہ کیوں کر دیں اس طرح اوپر حالات خراب ہیں میں نے کہا کچھ ہوگا تو پھر اللہ مالک ہے ورنہ اس کو تو جاری رکھنا ہے یہ نہیں پتا چلنا شروع ہو گیا تھا کہ کچھ آ رہا ہے طوفان ہے سمجھ کیونکہ ہر تیسرے چوتھے دن یہاں سے ٹیمز والد صاحب جو بھائی نہیں مجھے بتایا جو کچھ دن وہ وہاں پہ رہے اور جو حالات ان کو پتا لگے ہر تیسرے چوتھے دن لہور سے دوسرے تیسرے دن بلکہ لہور سے اسلامباد جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں مسلسل یہ احمد رفت لگی ہوئی ہے مشاورتی سلسلے شروع ہیں ساری کابینہ جو افراد تھے یا جو مینواز شریف کے قریبی ساتھی تھے ان ساروں کو اسلامباد میں پابند کر لیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے اپنے علاقوں میں نہیں جانا انٹل ان انلس کوئی بہت زیادہ ایجنسی ہے ایم ایجنسی ہو تو حالات تو پتہ لگنے شروع ہو گئے تھے اب یہاں پہ الیکشن ہوا وہ جو ایک گھٹن کی فضا رہی تیرانوے سے ستانوے کی اور پھر اس کے بعد بھی یعنی پورے پاکستان میں مسلم لیگ کی حکومتی معصفہ در اغازی خان میں ایک سال تا وقت کہ سردار فاروخ خان صاحب نے استیفہ نہیں دیا اور واپس گھر نہیں گئے اور اس کے بعد میاں سائیوان کے جو الفاظ تھے ان کے بارے میں وہ دنیا میں نہیں ہیں اور یہ کمر پیچھے بات کرنا پھر مناسب نہیں ہے بڑے نیگٹیو الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے تو وہ ساری چیزیں تھیں اور پھر یہ الیکشن جیتنا لوگوں کی توقعات والد صاحب کے گورنر بننے سے میرے الیکٹ ہونے سے لوگوں کی توقعات بھی ڈبل ہو گئیں اور میرے خیال میں چار تاریخ کو الیکشن ہوا تھا ایسی چار پانچ چار اکتوبر کو ہاں ایسی ٹھیک ہے چار یا پانچ اکتوبر کو الیکشن ہوا تھا اور آگے کوئے ہو گیا بارہ کو آپ کو ڈیٹ آگی تھی کہ عوض کس دن ہوگا بارہ کو بارہ کی عوض تھا نہ تھا دس کو مجھے والد صاحب میں بلوالی آتا لہور اور چوری پرویز الائی صاحب اور چوری شجاعت حسین صاحب پرویز الائی سپیکر تھے چوری شجاعت حسین صاحب فیڈل منسٹر تھے تو یہ مبارکی کے لیے آئے تھے والد صاحب نے ان کو کھانے پہ مدعو کیا تھا اپنے ہمارے گھر تو مجھے بھی انہوں نے ہدایت کی کہ بیٹا آپ نے ضرور آنا ہے پہنچ جانا ہے لہور اس کھانے کے لیے وہیں پہ چوری صاحب نے مجھے کہا کہ پھر بیٹا ہلف کس دن کرائیں میں کہا جی جس دن آپ دل کرے آپ سپیکر ہیں آپ جب چاہیں کرا لیں تو پرسوں ٹھیک ہے میں کہا جی پرسوں ٹھیک ہے یعنی بارہ اکتوبر ہاں بارہ پرسوں ٹھیک ہے میں کہا جی پرسوں ٹھیک ہے تو اتائے ہو گیا کہ جی پرسوں ہلف ہوگا اگلے روز صبح والد صاحب اچانک اسلامباد چلے گئے بلکہ نہیں پچھلے دن والد صاحب اسلامباد یعنی جس دن میں پہنچا ہوں اس دن والد صاحب اسلامباد ہے اسی دن شام کو آئے جس شام کو ایک کھانا تھا چازی صاحبان کے ساتھ اگلے دن میاں نواز شریف نے شجاباد جانا تھا گیارہ تاریخ کو والد صاحب نے کہا کہ تمہارے لئے اچھا موقع ہوگا بیٹا ورنہ آپ کو پہنچا ہوں اسلامباد حالات جو بھی ہیں پتہ نہیں اسلامباد جا سکو گے بھی یا نہیں جا سکو گے میاں صاحب کل آ رہے ہیں شجاباد تو میرے ساتھ چلو اور وہیں ملتان ائرپورٹ پہ مل کے ہم لوگ آگے چلے جائیں تو میشک واپس آ جائیں اسی طرح سے ہوا وہ اپنے جہاز پہ گئے والد صاحب جو سرکاری جہاز تھا اس پہ گئے میں بائی روڈ صبح سے ویرے روانہ ہوا پہنچ گیا ملتان میاں صاحب کی آمد پہ وہاں پہ ان سے ملاقات بڑی مبارکی تھی اور صاحب کچھ نارمل تھا نہیں نواز شریف صاحب جب آئے میں وہی آپ کو بھی بتانے لگا تھا کہ آہ وہ ریفریش ہونے کیلئے ذرا یوں سمجھے واش روم میں گئے سی آئی پی لاؤنج کے میں نے والد صاحب کو کہا کہ ہی دنٹ لک نورمل ہم ایبسنٹ مائنڈڈ جس طرح سے کوئی بندہ ہوتا ہے نا وہ غیر حاضر دماغ ٹھیک میں نے والد صاحب کو کہ ہی دنٹ لک نورمل انہوں نے کہا بیٹا اللہ خیر کرے دعا کرو خیر ہو تو وہ اتنا موقع ہی نہیں تھا کیونکہ رش بھی کافی تھا دو صاحب آپ کا چلے گئے شجابات واپس آئے ملتان تو واپس آئے تو مجھے کہا کہ مجھے کہا کہ آو آپ میرے ساتھ اسلام بات چلو میں کہہ جیو کل حلف ہے لہور میں ورناط میرے لئے اونر ہوتا ہے آپ کے ساتھ جانا اچھے چلو حلف بکٹا کے پھر آپ سردار صاحب کو والد صاحب کو لے کے اور میرے پاس اسلام بات آئیں ٹھیک ہے وہ دن اس کے بعد جو ہوا آپ نے خود دیکھا نہیں لیکن آپ کو خبر کیسے ملی اس دن کو کی جی اس دن کوئی تقریباً ساڑھے ساتھ بجے کے قریب سبسات بجے کے قریب ساڑھے ساتھ بجے کے قریب ڈی جی خان سے کافی سارے لوگ ہمارے آئے وے تھے مبارکی کے لیے والد صاحب کو ملنے کے لیے لاہور میں لاہور میں میں نے ان کے لیے اپنے ذاتی خرچ پہ ایک کھانا رکھا ہوا تھا دو چار سا لوگ تھے تو ان کے لیے کھانا رکھ بیا میں نے وہ آٹھ بجے کھانا کھانے کا ٹائم تھا وہ ذرا پہلے آنا شروع ہو گئے لوگ ذاری بات ہے جو لاہور آئے وے تھے پہلے آگئے تو چھ ساڑھے چھ بجے تک ان کو ہم ملے اس کے بعد میں نے رخصت لی کہ میں تیار شاہ رولوں کہ پھر آگے کٹھے ہونا ہے کچھ سات سوا سات بجے کی قریب اتفاق سے ہمیں اجازت نہیں تھی گورنر ہاؤس میں رہنے کی لیکن کیونکہ وہ احتمام وہیں پہ کیا ہوا تھا لون میں کیا ہوا تھا تو میں نے اجازت لی کہ جی میں چینج یہیں پہ کر لوں یعنی فریشن ہپ یہیں پہ ہو لوں بجائے واپس گھر جاؤں اور وہاں سے پھر آؤں لیٹ نہ ہو جاؤں فریشن ہپ یہیں پہ کر لوں میں کمرے میں گیا ہوں پچھلی سائیڈ پہ کمرے میں گیا ہوں چینج کرنے کے لیے جب مجھے شور کی آواز آئی بیک سائیڈ پہ گورنر ہاؤس کے بغیر چینج کی میں باہر نکلا دیکھنے کے لیے آگے آٹھ دس فوجی اور ان کے پیچھے کوئی پندرہ بیس سیکیورٹی گورنر ہاؤس کی یہ جیسے کوئی ڈس اگریمنٹ میں کوئی جا رہا ہوتا ہے نا کہ کوئی آگے اور کوئی پیچھے ٹھیک ہے اس طرح سے وہ جا رہے ہیں جوانوں کا اور جہاں جہاں وہ جا رہے تھے اور یہ اب اس طرف سے جا رہے ہیں جس طرف سے گورنر آفس کی طرف پہنچ جائیں گے میں برامدے سے ہوتا ہوا ان کے پیچھے گیا جب وہاں پہ پہ پہنچائیں تو وہاں پہ جب وہاں پہ پہنچائیں گورنر آفس کے سامنے جو ہے رش لگا ہوا تھا ہمارے یعنی گورنر آفس کے سیکیورٹی کا اور دروازے کے سامنے کچھ فوجی کھڑے ہوئے تھے میں جب وہاں پہ پہنچائیں تو سیکیورٹی والے ہٹ گئے فوجی کھڑے رہے میں نے ایک دو کو دھکا دیا کہ سائیڈ پہ ہو نہیں ہو رہے تھے تو خیر وہ قرنل صاحب ایک اندر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جب پیچھے موڑ کے دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا ان کو کہ آنے دو آگے ہو گیا وہاں پہ انہوں نے وہ ماشاللہ آرڈر پڑھ کے سنایا گورنر صاحب کو سنا رہے تھے سنا رہے تھے بابا کی کوئی گیس سے ان کو اٹینڈ کر رہے تھے تو ان کو پڑھ کے سنایا والد صاحب نے بڑی سختی سے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے بٹ یو ویٹ آؤٹسائیڈ میں اپنے مہمانوں کو عزت سے رخصت کروں گا پھر جو کرنا ہے آپ لوگوں نے آپ کریں تو اس نے بڑا روڈلی کہا کہ سر ماشاللہ آرڈر یہ سب کچھ اب نہیں ہوگا آپ خود سوچیں کہ یعنی عام حالات میں بھی آپ یا کوئی اور کھڑے ہوں اور آپ کی موجودگی میں آپ کے والد کے ساتھ کوئی بتمیزی کر رہا ہو تو آپ کے کیا گزرے گی آپ کے ساتھ ہو تو آپ کی چوئس ہے کہ آپ اس پر ری ایکٹ کریں یا نہ کریں لیکن جب آپ کے والد کے ساتھ کوئی بتمیزی کرے تو پھر کیا ہوگا وہاں پہ تھوڑا سا گتھم گتھا ہو گئے آپ ہاں ان کے ساتھ سو خیر اس کے بعد یہی پتہ لگا جی کہ میں علیدہ جیپ میں اور میرے دونوں بھائی اور والد صاحب ان کو علیدہ علیدہ گاڑیوں میں بٹھا کے اور ہم لوگوں کو کہیں لے گئے والد صاحب کو اگلی گاڑی میں مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اگلی جیپ میں ہیں فوجی جیپ میں ہیں دونوں بھائی درمیان والی جیپ میں اور میں تھرڈ جیپ میں ہوں اور وہاں سے انہوں نے رخ کیا ایسے کینٹ کی طرف اور کینٹ سے ہوتے ہوئے صدر کی طرف اور صدر سے ایک محفوظ پورا یونٹ ہے ائرپورٹ کے قریب وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی وہاں پہ کوئی سیکشن تھا جو اس کا بنا رہے تھے ان لوگوں کو کوئی علیدہ سائیڈ پہ لے گئے مجھے سمجھ آگی کہ پچھلا کام جو ہوا ہے اس کے حوالے سے اب میرے ساتھ تھوڑی سی ان کی شفقت جو ہے شفقت جو ہے وہ بڑھے گی بٹ دس ایک منٹ انہوں نے گاڑی میں بٹھائے رکھا اور پھر مجھے بھی ادھر ہی لے گئے صاحب جو کپتان صاحب جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ اتر کے گئے انہوں نے اپنے سینے سے پوچھا ہوگا تو مجھے بھی وہیں پہ لے گئے اب وہ جگہ جو تھی وہ ایسی تھی کہ کوئی نیولی کنسٹرکٹڈ سا ایک یونٹ تھا تین کمروں کا جس میں دیواروں پہ ابھی رنگ شنگ بھی نہیں تھا بلک بھی ٹانگے ہوئے تھے انہوں نے تاروں کے ساتھ ہولڈرز لگا کے ایک کمرے میں والد صاحب کو رکھا ایک کمرے میں دونوں بھائیوں کو رکھا اور ایک کمرے میں مجھے رکھا پردے شردے بھی نہیں تھے اور باہر اس وقت وہ لائٹیں لگا رہے تھے یعنی کھڑکیوں کے باہر لائٹیں لگا رہے تھے سیکیورٹی کے لیے یا پیرے کے لیے جو بھی ان لوگوں کو میرے خیال میں اگلے دن ریلیز کر دیا ایک دن بعد ریلیز کیا مجھے پانچ دن وہاں پہ تو آپ ان سے پوچھتے نہیں رہے کہ بھائی میرے ساتھ پھر گھل مل گئے نا جی میرے ساتھ پھر گھل مل گئے وہ ظاہری بات ہے دہشتگار تو نہیں تھے نا کہ کوئی مسٹریٹ کرتے یا کچھ کرتے تو جو سینئر آفیسز پر آتے رہے وہ میرے ساتھ گھل مل گئے I was young I was I think twenty five twenty six so گھل مل گئے میرے ساتھ آپ کو اس وقت افسوس تو ہوا کہ میرا علف رہ گیا نہیں نہیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا یوں سی اگر خالی میرے ساتھ ہوتا تو پھر شاید تکلیف ہوتی کہ جی کیوں ہوا لیکن وہ پورے ملک کی کہانی بگڑ گئی نا اور پھر اس وقت اپنے سے زیادہ فکر تھی والد صاحب کی میں تو نیا نیا آ رہا تھا والد صاحب کے تو ساری زندگی گزر گئی اور پھر وہ ایسی پوسٹ پہ تھے جہاں پہ ان کو میری موجودگی میں وہ یعنی ہم جہاں پہ ہمیں رکھا ہوا تھا وہاں پہ آوازیں آ رہی تھی کیونکہ دروازے تھے نہیں کھڑکیاں تھی تو وہ شیشے لگے ہوئے تھے پردے تھے نہیں وہ خالی گھر کے اندر ویسے بھی آواز تھوڑی تھی گوچھتی ہے وہ ایک سینئر آفیسر آیا اور انہوں نے والد صاحب سے جو باتیں کی ہیں وہ یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بات بگڑے گی والد صاحب کے ریسپونس سے لگ رہا تھا کہ اب بات بگڑے گی والد صاحب سختی کر رہے تھے تو یہ پھر جو سارا وقت گزرا آگے تک تو پھر آپ لوگوں پہ سختی رہی کتنی رہی شروع شروع میں نہیں رہی جی شروع شروع میں یہی تھا کہ جب مجھے انہوں نے ایٹینٹ کو ریلیز کیا اور مجھے گورنر ہاؤس لے گئے اچھا ریلیز کرنے کے بعد والد صاحب کو بھی وہیں ڈیٹینٹ کیا ہوا تھا یعنی ادھر سے جو واپس لے کے گئے دو دن بعد اگلے دن تو ان کو ڈیٹینٹ وہیں گورنر ہاؤس میں کیا ہوا تھا مجھے بھی وہیں لے گئے تو وہاں پہ پھر دیگر حالات پتہ لگے والد صاحب سے جب ملاقات ہوئی کیا حالات بنے اور کیسے حالات بنے اور پھر جو پچھلے ڈیڑھ دو مہینے کی کار گزاری تھی جو والد صاحب کی اور میان آواز شریف کی اور دیگر دوستوں کی جو فریکونٹی ملاقات ہیں سردار صاحب اور پنجاب والے دوستوں کے حوالے سے ہوتی رہی وہ بھی پتہ چل گئی باتیں وہ پھر والد صاحب نے بتائیں وقت ملا کافی آپ کو یہ کرتے رہے یہ کہتے رہے یوں کہتے رہے وہ کرتے رہے لیکن نہیں سنی گئی ہماری یا نہیں مانی گئی ہماری کیا تھی ویسے اگر تھوڑی سی بات بتائیں کہ والد صاحب یا ان کے جو ہمخیال دوست ہوں گے اس وقت میان شریف صاحب نے بھی والد صاحب کو بلوایا تھا آنا چاہ رہے تھے تو والد صاحب نے کہا جی آپ نہ آئیں میں خود آپ کے پاس آوں گا تو ریونٹ گئے ان کے پاس انہوں نے بھی یہ باتیں کی اور کچھ شکوے کیے کہ دیکھیں جی یوں کر رہے یوں کر رہے سمجھتے نہیں ہیں بات کو اور فیلانہ اس سے غالباً کوئی ایک آدھ دن پہلے جب ہم یہ بات میں اگر بات ہوگی تو اس میں آپ کو بتاؤں گے جب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ یہ مسلم لیگوں کی یونیفیکیشن کے حوالے سے مجھے ٹاسک دیا گیا اور میں جب ان سے ایک آدھ دفعہ ملا ملاقاتیں تو کافی ہوئیں ان سے لیکن ایک آدھ ایسے موقع پہ میں نے ان سے پوچھا کیا جی کیا ہوا تھا یعنی کیوں بات بگڑی یہ نوبت کیوں آئی تھی 23rd کے قریب 23rd 22nd 23rd سپٹیمبر کے قریب ہمیں پتہ لگا کہ جی حالات سیٹل ڈاؤن کر گئے ہیں تو انہوں نے پرانپٹلی ریپلائے کیا کہ یس بالکل مجھے کھانے پہ بلایا میاں شریف صاحب نے اور یہ دونوں بھی وہاں پہ موجود تھے یہ مشرف صاحب بتا رہے ہیں یہ مشرف صاحب بتا رہے ہیں یہ دونوں بھی وہاں پہ موجود تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے تین نہیں میرے چار بیٹے ہیں یعنی مشرف صاحب چوتھے بیٹے ہیں میاں شریف صاحب نے کہا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے تین نہیں میرے چار بیٹے ہیں ایک ام این اے ہے ایک وزیر اعلی ہے ایک وزیر اعظم ہے اور ایک آرمی چیف ہے مجھ سے اور خوش نصیب کون ہوگا تو وہاں پہ پہ کچھ باتیں تیہ ہوئیں اور کہتے ہیں جو بعد میں مجھے کہا گیا کہ جو انہوں نے مجھے دیکلیئر کر دیا وہ بھی آپ ہوں گے یعنی توٹل آثورٹی اب آپ کی ہوگی کوئی اور نہیں ہوگا یعنی یک ناشو دو شکر وہ ایک لینے کے چکروں میں تھے انہوں نے دو دے دی دو دے دی مجھے انہوں نے کہا کہ ان کے کالیگز بتاتے تھے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے یعنی بعد میں اس سارے ایونٹ کے بعد but I was relaxed میرا کوئی ambitions یا کوئی ایسی چیز انہوں نے کہا کہ نہیں تھی کہ میں نروس ہوتا یا میں ورڈ ہوتا کہ میرے ساتھ کیا کریں گی کیا نہیں کریں گی and then یعنی یہ سیلنکا اور سیلنکا سے واپسی پہ یہ سارا کچھ جو ہوا so according to him وہ نہیں ہے اس دنیا میں کہ وہ میری بات کو صحیح یا غلط کہیں لیکن جو انہوں نے مجھے کہا اور میں بالکل آپ کو جانتداری سے یہ بات بتا رہا ہوں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا take over کرنے کا اور میں نے ڈراؤن پہ جو authorities تھیں ان کو کہہ دیا کہ بھئی بس ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا now withdraw but then i was told that now it is too late and کہتے ہیں جب میں کراچی اتر گیا اور مجھے briefing وغیرہ دے دی تو میں نے وہاں پہ کہا let it go let it go تو مجھے یہ کہا گیا کہ now it is too late i had no choice اس کے بعد جو ہوا پھر ہوا تو یہ یہ جو عرصہ ہے تقریبا اس کے بعد پھر بقت کا پہیا ایسے بھی گھوما کہ آپ وزیراعلا پنجاب بنیں بڑی تکلیفیں اور بڑی مشکلات دیکھنے کے بعد جی اچھا ویسے اس کی یہ نوبت کیوں آئی ایک تو یہ شباز شریف صاحب جو اس وقت وزیراعظم ہے ان کے کاغذہ ریجیکٹ ہو گئے تھے ریجیکٹ ہو گئے تھے یہ دسکوالفائیڈ تھے یہ دسکوالفائیڈ تھے اس لئے الیکشن نہیں لڑ سکے یعنی فیملی کا کوئی بھی ممبر الیکشن نہیں لڑ سکا کوئی بھی ممبر نہیں لڑ سکا سو والد صاحب بھی نہیں لڑے تھے he was disgusted by the whole state of affairs جس طرح کے حالات اس وقت سیاسی حالات بنے ہوئے تھے بڑے نالاں اور بڑے disgusted تھے وہ وہ بھی نہیں لڑے اب چوئیس تھی جو سننے میں آیا چوئیس تھی between three رانہ اقبال صاحب میرے اور ایک ان کے بھانجے تھے مجھے اب ان کا محسن لطیف محسن لطیف ایم پیو بنے تھے مجھے دوستوں کے فون آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی ٹکلز چل رہے ہیں کہ آپ وزیراللہ پنجاب کے لئے آپ کا نام وزیراللہ پنجاب کے لئے لیا جا رہا ہے میں نے بھی حیرت سے جواب دیا کہ جی کوئی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے نہ کوئی ایسی بات ہے نیچرلی نیکسٹ بالد صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ جی کہتے ہیں ہاں میں نے بھی دیکھیں اچھا ان کو بھی کچھ نہیں پتا میں نے بھی دیکھیں تو اسی وقت انہوں نے میری موجودگی میں فون کیا طلح برکی ہوتے تھے تب میاں شباز شریف کے مطمد خاص ان سے سارے معاملات سنبھالتے تھے طلح کو فون کیا اور دریافت کیا میاں صاحب کہاں ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اس وقت رائیونڈ میں لیکن تھوڑی دیر تک وہ فورٹی وان ایس آ جائیں گے جو ان کی رہائش ڈیفینس میں تھی ادھر آ جائیں گے تو انہوں نے کہا جی میرا ٹائم بناو میں ملنا چاہتا ہوں ٹائم کیا بنانا میں کہا جی بس آپ آ جائیں والد صاحب مجھے بھی کہا چلو تو ہم لوگ گیون ٹائم پہ چلے گئے وہاں پہ وہاں پہ جا کے بڑا جھگڑا کیا والد صاحب نے کہ میاں صاحب میں نے آپ سے مانگی ہے چیف منسری اچھا میں نے کہا کہ نہیں وہ ایک دم کانشیس ہو گئے کہ نہیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے بیٹے کو چیف منسری بناو میری کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ آپ کے تک آئی ہے یا بڑے میاں صاحب تک آئی ہے نہیں صدا صاحب کیا ہو گیا خیریت ہے آپ بڑا ناراض ہو رہے ہیں ٹی وی پہ ٹکلز کس نے چلائیں والد صاحب نے سوال کیا کہ ٹی وی پہ ٹکلز کس نے چلائیں پتہ نہیں جی کیا مطلب ہے پتہ نہیں آپ لوگ پارٹی ہیڈز ہیں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی چینل اس طرح کی ٹکلز چلا سکتا ہے جب تک آپ کی طرف سے نام فیڈ نہ کیے گئے ہوں آپ کی تک آئی ہے آپ کی تک آئی ہے اس کو فوری رکوائیں انہوں نے کہا کہ صدا صاحب چلنے دیں کیا کہ نہیں چلنے نہیں دیں اور اسی طرح سکتی سے کہا نہیں نہیں چلنے دیں آپ نے فیصلہ وہی کرنا ہے جو آپ نے کرنا ہے کل کو ساری زندگی لوگوں کے سامنے میں شرمن داؤں گا کہ اس نے اپنے بیٹے کیلئے چیف منسٹری مانگی تھی اس کو نہیں دی اس لئے وہ نراض ہو رہے تھے کہ یہ ان کو چونکہ پتہ تھا کہ کچھ بھی کر لیتے ہیں کچھ بھی کر لیں گے کہا بھی نہیں تھا نا ڈیمانڈ کی نہیں تھی تو نام چلوا گیا آپ کہہ رہے ہیں زیادہ کام بگڑ جائے گا کام بگڑ جائے گا سو وہ کچھ گھنٹوں کے لئے رو گیا کچھ گھنٹوں کے بعد پھر سے چل پڑا اس وقت تک دو نام آ رہے تھے ایک رانہ اقبال صاحب کا اور ایک میرا بڑا فنی واقعہ ہوا کہ رانہ اقبال صاحب کے صاحبزادے صاحبزادے میرے ساتھ کالیج میں تھے ایچ حسن میں تھے میری ان کے ساتھ بڑی نیازمندی تھی ظاہری بات ہے میں ان کے بچوں کی طرح تھا تو رانہ صاحب کا فون آیا میرے موبائل پہ اوہ یارے کی ہو رہے ہیں میں کہا چاہ جی تس ہی تو کی ہو رہے ہیں کہا جو کچھ بھی ہو رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہا تو کوئی پتہ کیتا ہے میں کہا کہ اس طرح سے ملاقات ہوئی تھی اور بابا بڑے ناراض ہوئے ہیں ان سے وہ مجھے بھی ساتھ لے جاتے ہیں میں بھی جا کے کوئی کہتا کہ جی کیا کر رہے ہیں آپ میں کہا جی آپ کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے مجھے بھی کوئی پتہ نہیں ہے سو نیکس ڈے تیسرا نام بیچ میں ایڈ ہو گیا محسن لطیف کا تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھ لیا یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ بنے گا دیکھ لیا میں کہا جی اللہ خیر کرے نا آپ نے مانگی ہے نا ہم نے مانگی ہے کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں جس کو مرضی دے دیں جس کو مرضی بنا دیں اور اس دن کے اگلے دن میں اپنے گھر تھا تو والد صاحب کی طرف سے اطلاع آئی کہ بھئی آ جاؤ اور چار بجے ساڑھے بارہ بجے جانا ہے ریونڈ میاں نواز شریف نے لانچ پہ بلائے میں جو وقت تھا اس پر میں پہنچ گیا والد صاحب کے پاس ہم لوگ وہاں چلے گئے وہاں پہ میاں نواز شریف چہزی نسار میاں شباز شریف صاحب اور سعید مہدی صاحب یہ چار پانچ لوگ وہاں پہ موجود تھے اب وہ جو گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا پہلا گزرا اس میں ہمیں سمجھ نہیں گئی کہ جی کیوں بلائے مجھے کم از کم سمجھ نہیں والد صاحب کو ہوگی مجھے نہیں سمجھ جائی کہ جی کیوں بلائے کیونکہ حکومتی امور کی باتیں چل رہی تھی پچھلے دور کی باتیں چل رہی تھی اگلے دور کی باتیں چل رہی تھی ایسے جنرل ڈسکشن تھی کھانا جب ہو گیا تو کھانے کے بعد واپس آ کے ہم ان کے ڈوائنگ روم میں بیٹھے تو وہاں پھر پھر میاں صاحب نے کہا کہ نصار صاحب نے کہا کہ میاں صاحب بات کر لیں میاں صاحب نے کہا کہ صدار صاحب آپ کی بے پناہ قربانیاں اور آپ بلکل پہاڑ کی طرح بلکل یوں ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور کھڑے رہے آپ کی وجہ سے آج ہمارا یہ کم بیک ہوئے اور میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں اتار سکتا اور یہ جس طرح سے آپ نے مجھے ڈیفینڈ کیا پارٹی کو ڈیفینڈ کیا میری فیملی کو پروٹیکٹ کیا میری فیملی میمبرز کو پروٹیکٹ کیا میری پارٹی کو پروٹیکٹ کیا یہ کیا وہ کیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کی سی ایم شپ کی پاگ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ پر رکھیں گے والد صاحب کا انسٹرنٹ ریسپونس یہ تھا کہ میاں صاحب you should know i'm not a member of the assembly کہ نہیں دوست محمد خاند یہ نواز نواز صاحب کیا رہے ہیں نواز شریف والد صاحب نے کہا کہ آپ کی مہربانی برد ہم نے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی میاں صاحب نہ ہماری یہ ضرورت ہے نہ میں نے پہلے کبھی آپ سے کچھ مانگا نہ آج آپ سے میں کوئی ڈیمانڈ یا تقاضہ کر رہا ہم ہمیں پتا ہے اس چیز کا آپ نے نہیں کبھی تقاضہ نہیں کیا یہ کیا وہ کیا لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ آپ جتنا جو ہمارے ساتھ مخلص اور یہ اور وہ ہم کسی اور کی بارے میں سوچ نہیں سکتے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ دوست محمد خان بھی اسی طرح سے جس طرح سے آپ آپ سے ایک قدم آگے اپنے ارادے میں ہمارے ساتھ مخلص اور مستحقم رہیں گے اٹھے جب وہ اٹھے تو ہم بھی اٹھے آ کے والد صاحب کو ملے مجھے ملے بڑے ایموشنل طریقے سے ہمیں ملے اور آپ وزریعالہ پنجاب بن گئے کتنے عرصہ کے لئے رہے ہیں تین مہینے یہ جو تین ماہ ہیں لوگ بہت سے کہتے ہیں خوصہ خاندان کو دیکھیں اتنا نوازہ گیا گورنر پنجاب بنائے گئے تین ماہ کے لئے پھر بھی تو بات یہاں پہ ہے ان تین ماہ میں شریف فیملی کی طرف سے کیا کوئی مداخلت ہوئی جو ان کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ بڑی مداخلت کرتے ہیں پہلے بات تو فیملی سے باہر کوئی آتے ہی نہیں ہیں میں کیونکہ ان کے ساتھ عرصہ دراز سے نہیں ہوں مجھے ان سے سو اختلافات کہ پتے ہوں گی اس پہ جی جی بٹ ان تین مہینوں کے اندر میکم اسم آپ کو یہ بتا سکتا ہے زیرو کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا کوئی کام کیا ایک ہماری روٹین تھی ٹھیک ہے ایک ہماری روٹین تھی میں ان ایکسپیرینس دانا آیا تھا والد صاحب کی طرف سے یہ حکم دا کہ بیٹا اب تم نے کلوز کوارڈنیشن رکھنی ہے شہباز صاحب کے ساتھ ٹھیک کلوز کوارڈنیشن رکھنی ہے شہباز صاحب کے ساتھ میں میں اس پلک میری رہائش بھی وہی پہ تھی ان کی رہائش بھی وہی پہ تھی تو عموماً دوسرے دن ملاقات ہوئی تھی تیسے دن دوسرے دن لازمی ورنان اگر کوئی مجبوری ہوتی تیسے دن ہم لوگراد کو کٹھے ہو جاتے تھے میاں صاحب کی طرف وہاں پہ اور جو خصوصی ہدایات ہوتی تھی تو خصوصی ہدایات حکومتی امور کے اوپر تو ملاقات رہتی تھی دوسرے تیسے دن ملاقات ہو جاتی تھی اور جو اہم حکومتی امور ہوتے تھی اس پہ ان کے ساتھ ضرور رہنمائی ان سے میں آپ خود ہی پوچھ لیتے تھے میں رہنمائی لیتا تھا اور میں اپنے پرنسپل سیکٹری کو بھی لے جاتا تھا ساتھ توکیر شاہ صاحب کو اور جب ضرورت پڑھتی تھی تو جعوید لطیف صاحب جعوید لطیف صاحب کہنا ہوں جعوید محمود صاحب جو چیف سیکٹری تھے میرے چیف سیکٹری تھے کبھی ضرورت پڑھتی تھی تو ان کو بھی بلا لیتے تھے وہاں پہ اور جو ان کی ہدایات ہوتی تھی اس کے مطابق میں ان اس پہ عمل ہوتا تھا ایک ضرور یہ تاثر بھی تھا کیونکہ وہ بھی ان کے اسیمبلی میں آنے کی بھی ہم تیاری کر رہے تھے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے میری جو بنیادی ایک خواہش تھی وہ یہ تھی کہ جتنا عرصہ بھی میں ہوں دو چار چھے آٹھ سال جو بھی میرا ٹائم ہوگا اس ٹائم میں میری لیڈرشپ کو مجھ سے گلا نہ ہو پہلی چیز میری پرفارمنس سے گلا نہ ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے لیے سیڑھی تیار ہو جائے ایک چال بن جائے تاکہ اس پہ پھر وہ بلڈ آن کر سکیں آگے اپنے معاملات کو اپنی سوچ اپنے ویشن کے مطابق لے کے چل سکیں ان تین ماہ میں ان کو گلا تو نہیں ہوا نہیں نہیں ان فیکٹ میں مصروف تھا تو مجھے میاں صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ جی آج شام کو بڑے صدا صاحب کے پاس ہم نے جانا ہے کھانے پہ تو آپ بھی وہاں پہ ہوں گے کوئی ایک دو معاملات کہے اس کے بعد پھر یہ مجھ سے پوچھا میں کہا نہیں مجھے اطلاع نہیں اچھا آپ کو نہیں بلایا میں کہا نہیں مجھے انہیں اطلاع نہیں کی ان کا فون بند ہوا تھوڑی دیر بعد والد صاحب کا فون آ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آٹھ بجے آ جانا میں نے ان کو کہا میں کہ یہ کمیٹمنٹس ہیں میں شاید تھوڑا لیٹ ہو جاؤں وہ آ جانا میں شاید نو سوہ نوہ کی قریب پہنچیا وہاں پہ ان کی رہائشہ پہ میاں شہباز شریف صاحب جہد نصار صاحب رانہ تنویر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے کھانا شانا کہا کہ پھر وہاں پہ ڈسکشن شروع ہو گئی تو جہد نصار صاحب نے کہا کہ سردار صاحب we think that it is now time for میاں صاحب to step in تو بابا نے کہا کہ ہی good ماشاءاللہ اچھا ابھی والد صاحب نے یہی جواب دیا میں کہا جی مجھے دو منٹ اجازت ہے تو شہباز صاحب نے کہا کہ کدھر کدھر جا رہے ہیں آپ جیسے ان کی یاد ہے کدھر جا رہے ہیں can i be back in two minutes میں اندر گیا میرا جو staff تھا وہ کھڑا تھا میں کہا ہے later head ہے میرا تمہوں کے پاس اس وقت گھر جب آتا تھا تو باقی سامان تو سارا ادھر ہی ہوتا یہ ہے اس brief case سے نکالا میں نے اوپر تاریخ کی جگہ خالی چھوڑ دی نیچے سائن کر دیا خالی کاغذ کے اوپر یہ آپ کا ریزگنیشن تھا خالی کاغذ کے اوپر میں نے سائن کر دیا اور میں کاغذ لے کے اندر چلا گیا اور میں جا کہ میاں صاحب کو یوں پیش کر دیا انہیں خالی کاغذ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ just with my sign on it انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے دوستوں میں میں کہا کہ my resignation تو آپ دیدہ ہو گئے آپ دیدہ ہو گئے آپ دیدہ ہو گئے اٹھے اور ماتھا چوما گال چومی کہ میری اولاد بھی شاید اس طرح سے بہیو نہ کرتی جس طرح سے آپ نے کیا ہے اور well done in this and that جو جائے نصار بھی اور سارے بڑی خوشی سے ماں سیوا والد صاحب کے کیوں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ تو انہوں نے کہا اس پہ تحریر تو لکھنے میں کہا سر وہ بھی آپ لکھنے جو تاریخ ڈالنی ہے وہ تاریخ کل کی گزشتہ کل کی ڈالنی ہے آپ ڈال دیں اگلی کل کی ڈالنی ہے آپ ڈال دیں جو تحریر اس میں لکھنی ہے وہ بھی آپ لکھنے تو یوں ہو گیا اب جب اندر گئے واپس جب یہ چلے گئے اور اندر گئے واپس تو نارملی والد صاحب کے سامنے ہم بڑے احترام میں اور بڑے طریقے سے بیٹھتے اٹھتے تھے تو اس دن میں بڑا آہ کر کے اور میں ایسے صوفے پہ بیٹھا اور میں نے یوں ہاتھ مارے اور ایک دم میری نگاہ گئی والد صاحب پہ کہ یہ کیا کر رہا ہوں میں اور وہ کھڑے ہوئے تھے میں ایک دم کھڑا ہوا بڑا کم ہوئے کہ والد صاحب نے اپنی افیکشن کا اظہار اتنے اوپنلی کیا ہو کبھی نہیں ہم سے شفیق بے انتہا محبت بے انتہا پیار بے انتہا لیکن اظہار بڑا کم ہوتا ہے بڑا کم ہوتا ہے اس دن انہیں اپنے محبت اور اپنی شفقت کا پوری طرح اظہار کیا ان کے سامنے نہیں کیا گھر آکے کیا اس کے سامنے تو ان تین ماہ میں مختلف واقعات بھی ہوئے جس طرح سے آپ نے کہا کہ تین قتل ہو گئے تھے یہ گرکی سائٹ پر ایک ٹرپل مرڈر ہوا تھا جی اور پھر فوری طور پر آپ نے کیا کیا تھا آپ خود پہنچ گئے تھے وہاں پر تو نہ میڈیا کو اطلاع کی نہ کسی میں گاڑی میں بیٹھا سٹاف کے ساتھ جو میرا امیڈیٹ سٹاف تھا اور سیکیورٹی میں میں بڑی کم رکھتا تھا اپنے ساتھ وہ بھی اسرار کے اوپر کہ جی نہیں جی ضرور سیکیورٹی رکھنی ہے ایک دو گاڑیاں میرے ساتھ سیکیورٹی دو گاڑیاں میرے ساتھ سیکیورٹی انہی کو لے کے اور میں وہاں سے نکلا اور جب تک میں میرے ڈیڑھ منٹ دو منٹ بعد سی سی پیو وہاں پر پہنچا یو ایس پی صاحب وہاں پر موجود تھے ان کو میں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ اپنے چار پانچ نمائندے بھیجیں پہلے انہوں نے انکار کیا لیکن پھر مان گئے کچھ دیر بعد دس پندرہ بیس منٹ بعد مان گئے تو انہوں نے اپنے چار پانچ نمائندے بھیجے تو یہ گورنر ہاؤس کی دیوار کی چھاؤں میں ہم نے بیٹھ کے اور مذاکرات کیے وہاں پہ ان کی جو تسلی تشفی جس طرح سے ہو سکتی تھی وہ کرائی اور کوشش کی اور اللہ تعالی نے اس میں سرخ روح کیا کہ ایٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر ان کے جو مجرم تھے وہ ملزم جو تھے وہ پکڑے گئے اس کے بعد پھر اس خاندان کے چند افراد آئے میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور میں نے ان کو بڑی وضاعت سے کہا کہ جی میرا شکریہ نہ ادا کریں یہ آپ کا حق تھا آپ کے ساتھ بے انصافی ہوئی آپ کے ساتھ ظلم ہوا اور بطور ایک حکومت کے سر پر آ کے میرا یہ فرض تھا جو میں نے پورا کیا تو اس میں شکریہ کی ضرورت نہیں ہے تو ان تین ماہ میں آپ نے تھانوں بچھا پہ بھی مارے جہاں ضرورت پڑی جہاں کی اطلاع کیونکہ میں ڈیلی ظلوں کی ریپورٹس جو ہے وہ لیا کرتا تھا ظلوں میں کیا ہو رہے لہور میں کیا ہو رہے لہور کے لیے میں ذرا اس لیے زیادہ سینسٹیو تھا کہ میری لیڈرشپ کا ہوم ٹاؤن تھا تو دیرہ غازی خان سے بھی زیادہ میں یہ چاہتا تھا کہ لہور کے حالات جو ہیں وہ بہتر رہے ہیں تو کوئی دلچسپ واقعہ جب آپ کسی تھانے پہ گئے ہیں چھاپال یہ رائیونڈ روڈ پہ اطلاع ملی مجھے کہ جی ہم اپنی پولیٹیکل ٹیم کو بھی بڑا انگیج رکھتے تھے یعنی ایم پی ایز ایم ای نیز نہیں ورکرز کو بھی بڑا انگیج رکھتے تھے حال اوال لینے اور حال اوال دینے کے حوالے سے تو کل ورکرز کی طرف سے اطلاع ملی کہ جی ایک فیلانہ تھانا ہے تو وہاں پہ ایسے چونے بڑی بدماشیاں شروع کیوئی ہیں اس نے وہاں پہ اس کی عموماً یہ عادت ہے کہ جی وہ بغیر کاروائی کے بندے شندے اٹھا کے اور لک اپ میں رکھتا ہے تشدد کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے میں نے ذمہ لگایا اگر میں اپنے سٹاف کے ذمہ لگا تھا تو اس تک پہنچ جانی تھی بات میں نے انہی کے ذمہ لگایا میں نے کہا ارزا جا کے آج ریکی کرو اور مجھے بتاؤ کی کیا صورتحال ہے انہیں اطلاع کی کہ جی چار پانچ لوگ آج بھی ہیں وہ یہ غیر کانونی طور پر اٹھا ہے غیر کانونی طور پر اٹھا ہے تو بغیر روٹ لگوا ہے بغیر اطلاع کیے ٹائم آف کر کے آٹھ بجے سی ایم آفیس سے میں نے گل پڑا اب روٹ ہو تو پھر وہ ساری پولیس کو پتا ہوتا ہے کہ شمس صاحب کہاں جا رہے ہیں جس کو شمس کوڈ ہے اس کو شمس کہتے ہیں کہ شمس صاحب کس طرف نکلے ہوئے ہیں بغیر روٹ کے بغیر اطلاع کیے میں نکل پڑا یوں ہوتے ہوتے ہم اس تھانے پہ پہنچ گئے جب تھانے پہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ آگیا ساتھ وہ ایک دو گاڑیاں میری تھیں سٹاف بھی تھا میرا جو پولیس کی طرف سے میرے پاس ایس پی ہوتے تھے پی ایس او وہ بھی ساتھ تھے کیونکہ یہ روزنامچے اور یہ ساری بڑی انٹرکٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں جس کا شاید آپ کو مجھے اتنی حد تک علمنا ہو پولیس والا ہی جانتا ہے کہ جس میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے جہاں جاتا تھا وہ میرے ساتھ ہوتے تھے اس پرپس کے لیے تو ایسے چوہ صاحب پیشلی دیوار ٹاپ کے اور نگل گئے فرار ہو گئے وہاں سے پھر اس کے ساتھ پھر جو تعدیبی کاروائی وغیرہ یہ آپ نے کوڈ جو بتایا یہ وزیرالہ کا کوڈ ہوتا ہے جو سیکیورٹی اور وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جو فلان جگہ پہ جا رہے ہیں تو عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا لیکن سیکیورٹی کے داروں کو پتا چینج ہوتے رہتے ہیں اس وقت یہ تھا اب بھی شاید ہوگا یا نہیں ہوگا جب چیف منسٹر یا گوونر نکلتے ہیں تو پولیس جو خاص طور پر وارڈنز آپ کے ہوتے ہیں یا جو ایریاز ہوتے ہیں تھانے کی جورسٹکشنز ہوتی ہیں ان کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ جی یہاں سے گزریں گے یہاں جائیں گے تو سیکیورٹی وغیرہ وہ سارا پہلے لائن اپ ہوتا ہے جو میں نے کبھی نہیں کروایا تھا میں اشاروں پہ بھی روک جاتا تھا ویسے وزیراللہ پنجاب کے لیے اشارے کوئی نہیں وہ وہیں سے کراس کرتے ہیں بلکہ وہ سب بند ہو جاتا ہے تو پھر اشارے کیا اور کیا نہیں میں نے یہ روایت قائم کی تھی کہ اشارے نہیں بند ہوں گے نہیں آپ آم ٹرافک کے ساتھ چلتے تھے آم ٹرافک کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ کوئی جوگر پر فس گئے ہو کئی دفعہ ہوا کئی دفعہ ہوا یہ میری رہائش ڈیفینس میں تھی تو عموماً کینٹ سے نکلنے والا جو یہ آپ کا شامی روڈ کا جو بڑی ہیوی ٹرافک ہوتی ہے یہاں پہ اکثر ٹھہر جاتے تھے سیکیورٹی ساتھ آکے کھڑی ہو جاتی تھی میرے دروازے کو کور کر کے یا کچھ کر کے بٹ ایک گاڑی آگے ایک گاڑی پیچھے ایک موٹسائیکل والا آگے ہوتا تھا بس ایک سپورٹ کار ساتھ ہوتی تھی تو یہ جو وزیراللہ پنجاب ہیں کہا جاتا ہے کہ جی ان کو تاہیات مرات ملتی ہیں جو بھی رہ جاتے ہیں آپ کے پاس بھی تاہیات مرات ہیں کیونکہ میرے پاس تو آپ بھائیں ایک ہی گاڑی میں ہیں جی میں تب بھی ایک ہی گاڑی پہ نکلتا تھا نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی گھر دے دیا جاتا ہے اسکیورٹی دے دی جاتی ہے جن کو ضرورت ہوگی ان کو ضرورت ہوگی مجھے کیا ضرورت ہے اچھا یہ اپنے استحقاق ہے کہ آپ کہیں مجھے نہیں چاہیے میں نے آج تک نہیں لی بلکہ جب میں چیف منسٹر نہیں رہا اور مجھے میاں نواز شریف نے کہا کہ اب آپ میاں صاحب کے ساتھ وزارت کیونکہ میں نے لینے سے انکار کر دیا تھا ان کے ذہن میں شاہد یہ تھا کہ یہ اب چیف منسٹر رہ چکا ہے اس لیے میرے ساتھ وزیر نہیں رہنا چاہتا میرا مقصد کچھ اور تھا کہ والد صاحب آگئے تھے اسیمبلی میں شباز صاحب آگئے تھے ایس چیف منسٹر تو اب آپ کہہ رہے تھے میں میری یہ خواہش تھی کہ میں اب ان کے ساتھ لگے اور مزید سیکھوں مجھے کچھ سونپ دیا تو میں تو اس طرف انگیج ہو جاؤں گا تو میں از ازاد ایک حیثیت میں میں ان کے ساتھ لگے اور سیکھوں ان سے جو بھی ٹاسک میرے ذمہ دیں گے جو بھی کام میرے ذمہ دیں گے وہ نظر بھی آ رہا تھا کہ میاں صاحب کچھ نہ کچھ تو میرے ذمہ لگاتے ہی رہیں گے سو میں نے میاں صاحب کو یہ کہا کہ مجھے کیپ می از ایڈوائزر اور اپنے ساتھ بکر ایڈوائزر ایڈوائزر اور ایڈوائزر اپنے ساتھ تکیم مانے نہیں نہیں آپ آپ منسٹری لیں پھر فائنلی میں آنواز شریف نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ بیٹا I want that you be with him in the cabinet تو منسٹریز آپ چوز کریں میں کہا جی جب آپ کا حکم ہے تو پھر یہ بھی آپ ڈیسائیڈ کریں میں کیوں کروں پہلے پہلے انہوں نے مجھے جو مجھے بتایا گیا وہ یہ تھا کہ جی آپ کو ہیلتھ اور ایڈوکیشن آپ کو دے رہے ہیں اور لوکل گورنٹ تو میں نے ان کو کہا جن صاحب نے مجھے ان کے بڑے مطمئ انہوں نے جب مجھے یہ بات کی تو میں کہی ہے کہ انہوں بڑے ہیوی محک میں ہیں ان دو میں تو خاص کر مجھے پتا ہے نا ہیلتھ میں اور ایڈوکیشن میں میاں شباز شریف صاحب کا تو ان کو کہیں ریکنسیڈر کریں اس آپشن کو پھر شباز صاحب نے مجھے خود بلوایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چوز کر لیں میں کہا نہیں میں چوز کروں گا آپ جو دے دیں پھر انہوں نے یہ تین چار پانچ محک میں میرے ذمہ لگا دیئے اور اس کے علاوہ جو ڈیوٹیز لگاتے تھے وہ تو تھی ہی تھی لیکن یہ چار پانچ محک میں میرے ذمہ لوکل گورنمنٹ ہاؤزنگ پبلک ہیلت انبائرمنٹ اور ایک دو اور محک میں انہوں نے میرے ذمہ لگا دیئے انڈسٹریز اور کامرس یہ چار پانچ محک میں انہوں نے دے دیئے یعنی اس وقت تو پھر یہ ہے نا کہ سب کو پتا تھا کہ ایک ہوسہ خاندان ہے بڑا اہم ہے ہم ملے بھی تو نہیں نا جی ایک پیر جو ہمارا زمین پہ تھا ہم اس ایک پیر پہ بھی کھڑے رہے ہیں ان کے ساتھ تو اس سب کے بعد ایک ایشو اس طرح کا ہوا ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے سستی روٹی کا ایک منصوبہ شروع کیا اس سے پہلے میں آپ کو لے جاؤں تھوڑا دوہزار آٹھ کے آخر میں انہوں نے کہا اس وقت ایران کے ساتھ ہمارے حالات بڑے خراب تھے میاں صاحب کی یہ خواہش تھی کہ جی ایران کے ساتھ ہم اپنے حالات کو بہتر کریں ہم صوبے میں تھے اب صوبہ تو جا کے ایک ملک کے ساتھ حالات کے بہتر نہیں کر سکتا بٹ آہ وہ کانسل جنرل کے ساتھ مجھے ڈیپیوٹ کیا گیا جو یہاں پہ ان کے کانسل جنرل تھے لاہور میں ان کے ساتھ ڈیپیوٹ کیا گیا انہوں نے بڑی میٹنگ شیٹنگ گئی 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 امبیسیڈر کے ساتھ کافی ساری میٹنگ گئی گئی تو پنجاب اور ایران کا ایک ریلیشنشپ ڈیویلپ کرنے کے لیے ایک موڈل بنایا گیا جس میں گورنر خوراستان نے ہمیں انوائٹ کیا ٹو ایران تو وہ ڈیلیگیشن وہاں پہ میں لے کی گیا پہلے اور پھر فالو کیا شباز صاحب نے ہفتے بعد انہوں نے فالو کیا اسے پہلے ہم سارے انگیجمنٹ ساری تیہ کر لیں جب یہ آئے تو ان کے ساتھ ان کے صاحب زادے اور ان کی فیملی بھی تھی تو انیشلی جو ہمارا پورا لوٹ تھا جو وہاں پہ پہلے موجود تھا ہم نے سمجھا کہ شاید زیارات کے لیے ساتھ آئے ہوں گی کیونکہ بڑی مقدس زیارات ہیں وہاں پہ بٹ ہوتیل سے دو کافلے نکلتے تھے جہاں پہ ہم سرکاری اور حکومت کے مہمان تھے وہاں سے دو کافلے نکلتے تھے ایک ہمارا ایک ان کا تو تیسرے چوتھے دن کو اندازہ ہوا کہ یہ بھی کچھ دیکھتے پھر ہیں ان کے صاحب زادے ان کے ساتھ جو ایک ٹیم تھی وہ بھی کچھ دیکھتے پھر ہیں ایران میں تو نہیں جب واپس پاکستان ہے تو میں نے اس چیز پہ میاں صاحب سے بات کی انہوں نے بینائے انہیں کنی کوئی تو اپنے پرائیوٹلی آتے جاتے تھے ہم نے بھی مان لی نہ ماننے والی کو بات ہی نہیں تھی شبہ کیا تھا آپ کو کیا دیکھتے پھر کیوں یہ یعنی دو کیوں بھئی اگر گورنمنٹ کے کام ہیں تو پھر فیملی کیوں تو پھر یہ دوسری طرف کیوں منصوبے دیکھتے پھر ہیں کیٹل فارمنگ دیکھتے پھر ہیں ٹرنل فارمنگ دیکھتے پھر ہیں اور یہ مختلف چیزیں دیکھتے پھر ہیں یہ کیوں تو آپ نے شبہ صاحب سے بات کر دی میں شبہ صاحب سے بات کر دی ہمارا ریلیشنشپ بھی میں سمجھتا تھا کہ اس طرح سے تھا کہ ہم ایک دوسرے سے فریلی جو چاہے بات کر سکتے تھے احترام عزت اپنی جگہ پہ تو انہوں نے کہا ایسے ہی گئے تھے ایسا کچھ نہیں ٹھیک ہے جی اچھا وہ تھوڑی سی انہوں نے شاید اپنے دل میں بات رکھ لی کہ اس نے کہا کیوں اس نے پوچھا کیوں نوٹس کیوں کیا اور اس نے پوچھا کیا میں سمجھتا ہوں کیونکہ جو ایونٹس بعد میں آئے اور جب والد صاحب نے ایک صلاح کی کوشش کی تو اس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ذہن میں رکھا ہوا تھا ورنہ میں نہ سوچتا اس چیز کو سو نیکس وہ سستی روٹی جب سستی روٹی کا انہوں نے کیا یہ اب وہ ایران موڈل تھا کہ وہاں پہ ایک ریال کرنسی ہے ایک ریال ہے ایک تمن تو یہاں پہ بھی ایک روپے کی روٹی ادھر بھی ایک روپے کی اور بڑے بڑے تندور لگائے گئے جو ایک ایمنٹ میں کتنی بنا دیتے تھے وہ ذمہ آگئی لوکل گورنمنٹ کے آپ لوکل گورنمنٹ کے وزیر تھے میں وزیر تھا اچھے جب یہ کیابنٹ میں معاملہ لایا گیا تب بھی میں نے اس کے اوپر آگئیو اس طرح سے کیا کہ جی اگر آپ نے یہ کرنا ہی ہے اول تو it is not possible کہ اتنے سات آٹھ روپے کی روٹی ہے اس کو ہم کس طرح سے چھ سات روپے سبسیڈائز کر کے ایک روپے کی روٹی اور پورے پنجاب میں اور جو پوائنٹس بنائیں گے یا وہ لوٹے جائیں گے یا وہاں پہ بلوے ہوں گے یا وہاں پہ دنگے فساد ہوں گے اب ہر گاؤں گاؤں میں تو نہیں بنا سکتے نا یہ شہروں میں ہی ہوگا جہاں پہ بھی ہوگا تو اس موڈل سے میں متفق نہیں تھا دوسری میری بات یہ تھی کہ آپ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ آثورٹی بنائیں تاکہ کل کوئی اس میں کوئی اونچ نیچ کوئی گڑ بڑ تو کم از کم اکاؤنٹوبل تو ہو اگلا یہ تو آپ نے ٹاؤنز کو اس کے اندر ڈال دیا ہے اور آپ نے ٹی ایم اےز کو اس کے اندر ڈال دیا ہے اسے پوچھیں گے وہ کہے گا اس نے کیا ہے ہم کس کو اکاؤنٹوبل کریں گے وہ بھی بات پسند نہیں آئی یہ سارا کچھ کیبنرنٹ میں کہا آپ نے یہ بھی بات پسند نہیں آئی تیسرا تھا آپ کا یہ سکول جو بنایا ہے دانے سکول اب بنا رہے ہیں وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے مدرسوں کی تعلیم کو تاکہ مدرسوں میں بچے جو جاتے ہیں اور پھر جا کے وہاں پہ بیگر معاملات میں پڑ جاتے ہیں جو کہ سٹیٹ کے خلاف جاتے ہیں معاملات پر تو اس کے کاؤنٹر بطور یہ ہے کہ اس طرح کے انسٹیوشن بنایا جائیں جو کہ بورڈنگ لوجنگ ہر چیز اور جو مارڈن ایڈوکیشن ہے وہاں دی جائے ان کو بچوں کو فری آف کاسٹ آئیڈیا وہ بیوٹیفل یہ میں نہیں کہا تھا کہ جو آئیڈیا تھا وہ غلط تھا بہت جہاں میرا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جی اس کو فلانترپس چلائیں گے ان اداروں کو گورنمنٹ نہیں چلائے گی اس کو فلانترپس چلائیں گے اب ٹارگٹ کیا ہے ساؤت اف پنجاب ساؤت اف پنجاب میں ویسے غربت ہے وہاں پہ کونسے فلانترپس ہوں گے جو پندرپس سو بچے کو اور پندرہ سو بچی کا سکول چلائیں گے کسی ظلے میں یہ سات بننے تھے تب رہیمیار خان میں ہو سکتے ہیں وہاں پہ انڈسٹریلسٹ ہیں بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ان کے ذمہ لگ سکتا تھا بہاولپور میں بھی کسی نہ کسی حد تک شاید وہاں پہ بھی چھوٹی بڑی انڈسٹری ہے بٹ اس سے آگے یعنی یہ ویہاڑی اور بہاولنگر اور خانے وال اور ملتان اور ڈی جی خان راجنپور مظفرگر لیا یہ تو خود بڑے غریب علاقے ہیں یہاں پہ فلانترپس کہاں سے آنگے تو میرا یہ اعتراض تھا کہ جی گورنمنٹ کو ان کی ہونرشپ لینی پڑے گی اور آہستہ آہستہ آپ اس میں فلانترپس کو انوالو کرتے آئیں تا وقتے کہ پانچ سال بعد دس سال بعد یہ اٹانومس اور انڈیپینڈنٹ ہو جائیں انہی فلانترپس کی کانٹریبیوشنز پہ کوئی شاید ایک ایسے باڈی جیسے آہ اٹانومس باڈی بن جاتی ہے کوئی آٹ دس تو گورنمنٹ میں بردن نہیں ہوگا کسی کسی میں کوئی آٹ دس لے کے اسکول کی ہونرشپ لے لیں اور اس کو چلانا شروع کر دیں تا وقت ہے کہ یہ نہ ہو تب تک گورنمنٹ کو اس کی رسپانسیبیلٹی لینی چاہیے سو اس پہ میاں صاحب کے آہ الفاظ یہ تھے کہ جی باقی کابینہ کو اور اس میں ایڈیوکیشنس بھی تھے اس میں آہ آٹس بھی تھے اس میں رائٹرز بھی تھے وہ کوئی سو ایک بندے کی وہ آہ پریزنٹیشن تھی سو 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 بندے کی میں ان کے رائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا جب وہ ساروں کی ویوز لیتے ہوئے میرے اوپر آئے تو آہ میں نے پاس آن کیا میاں صاحب شروع ہونے لگے تو ڈاکٹر ذکریہ ہے غالباً ان کا نام زکریہ تھے کسی ہی ہے ٹھیک لمرز میں تھے یا پتہ نہیں کہاں تھے انہوں نے کہا جی we'd like to hear what آہ خوصو ساہب would want to say تو میں نے کہا کہ نہیں جی I don't want to say anything میں نے کہا نہیں نہیں آپ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ یوں کرے آپ کے تھوٹس ہم جاننا چاہیں گے تو نا چاہتے ہو میرا صاحب نے کہا میں myik تو ہینڈوور کر رہا ہوں یا مزاک میں کہا میں myik تو ہینڈوور کر رہا ہوں لیکن مجھے ان سے کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے تو سارے ہسنے لگ گئے میں نے یہ ایشوز کچھ ریز کیے لیکن تعریف کی کہ آئیڈیا بہت اچھا ہے لیکن یہ ایشوز ہیں ان کو پہلے آپ اڈریس کریں ورنہ یہ خدا ماف کرے اتنے بڑے سکیل پہ یہ خرچے ہوں گے یہ کہیں فیلئر کی طرف نہ جائیں اور ایک دفعہ غریب کی امید ٹوٹ جائے تو دوسری دفعہ وہ رسک نہیں لیتا وہ چیز بھی یہاں سے سلسلہ شروع ہو چکا تھا پھر ایک سیکیٹری تھے جو انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے میرے محکمے کے جو دے دیتے تھے اس نے کام ہی کرنا تھا میں نے اس سے کون سے کوئی ناجائز کام کرانے تھے لگاتے یہ تھے اس کے بہترین تعلقات میرے ساتھ بن جاتے تھے میں نے ان کو ناجائز کام کہنا نہیں ہوتا تھا ان کو ناجائز کام کرنے کی میں گنجائش دیتا نہیں تھا میرا چیک ان بیلنس ہوتا تھا محکمے پہ جس محکمے پہ بھی تو جہاں ان کو یہ خبر لگتی تھی کہ جیز کی تو بڑے سیکیٹری کے ساتھ معاملات اچھے ہو گئے ہیں کیونکہ سیکیٹریز کو کہا جاتا تھا کہ بھئی منیسٹریز کو گھاس نہیں ڈالنا بس وہ سی ایم آفیس کی طرف سے کنوے کر دیا جاتا تھا میرے ساتھ ان کے مراسم اچھے ہوتے تھے جس کے مراسم اچھے شو ہوتے تھے وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا بلا وجہ یہ وجہ ہو تو اور چیز ہے بلا وجہ ایک صاف پانی پروگرام تھا جو مرکزی حکومت کا تھا کلین درنکنگ وارٹر فور آل سی ڈی 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 اے کوئی ایسا کوئی اس کا نام تھا تو وہ بڑا بدنام قسم کا پراجیکٹ تھا فیڈل کا مٹ کا اس وقت کا کوئی خان صاحب تھے وہ اس وقت فیڈل وزیر تھے فور سپیشل انیشیئیٹیوز تو اس میں انہوں نے بڑے تماشے کیے ہوئے تھے کوئی الحاقی تھے پیپلز پارٹی کے یہ جب پنجاب کے پاس آیا ایکزیکیوشن کے لیے تو میں نے ہاتھ کھڑے کر دیا میں نے کہا جی میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا نہ میرا محکمہ اس کو لے گا وہ چیف منسٹر تک بات پہنچی بریفنگ ہوئی تو اس میں میں نے کہا جی ان لوگوں نے گھند کیا ہے اس کے اندر اب ایکزیکیوشن پہ ہمیں لے کے آ رہے ہیں کہ جی ایکزیکیوشن آپ کرو تو کل کو ان کے جو کیے دھرے ہوں گے وہ سارے پڑیں گے ہمارے ذمیں میں تو نہیں کرتا یا اس کی ٹینڈرنگ سے لے کے اور اس کی انسٹلیشن تک ذمہ داری پنجاب کو دیں پھر میں ذمہ دار ہوں پھر آپ بھی ذمہ داری لیں ایس چیف منسٹر ٹینڈرنگ وہ کریں سارے گند وہ کریں جو کر چکے ہیں جو باقی صوبوں میں جو کر چکے ہیں کر چکے ہیں اب پنجاب کے ذمہ بھی وہ گندہ ہے آپ جواب دیں گے میں جواب دوں گا تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ ڈیلیبریٹ کریں ہم لوگ گئے وہاں پر مجھے وہ وزیر جو ہیں وہ مجھے ان کا نام اب بھول رہا ہے ان کا بڑا ایک انیویول سا نام تھا مجھے کہتے ہیں ساردار صاحب آپ کیوں اس میں اڈی ڈال رہے ہیں آپ بھی کھائیں ہمیں بھی کھانے دیں that was the day i decided کہ جی پنجاب اس کے اندر involved نہیں ہوگا جس وقت تک یہ وزیر بات ہے i came and i gave the whole details to کہ مجھے بھی کہہ رہا کہ کہ مجھے بھی کہہ رہا کہ جی کیوں رکافٹیں ڈال رہے ہو مجھے میاں صاحب نے کہا کہ آپ جا کے اور گلانی صاحب کو یہ بات بتائیں میں کہا سر i don't want to get involved in this rubbish یہ ان کو آپ خود آپ کے بڑے بہترین مراسم ہیں آپ ان کو خود conveyer کر دیں انہوں نے کہا میں بھی conveyer کر دوں گا آپ بھی ای سی سی کی میٹنگ ہے اس کے ایک دو دن بعد تھی ای سی سی کی میٹنگ ہے تو اس میں آپ جا کے آپ ان کو conveyer prime minister کو بتائیں prime minister کو بتائیں ان کی طرف سے بھی conveyer ہو گیا میں نے بھی جا کے وہاں پہ ان کو بتا دیا انہوں نے notice notice اس چیز کا لیا تو باقیوں کے ہاں ایک یہ واقعہ ہوا کہ یہ سارے وزیر جو ہیں یہ کیونکہ ہم نے ساروں نا ہمارے شہریں کٹھے کھائی ہوئی تھی مشرف صاحب کے دور کے اندر اور پرویز الہی صاحب کے دور کے اندر we were like a family ہمارے آپس میں کوئی کوئی چیزیں ایسی تھی نہیں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی ہوں میرے پاس آئے کھانے پہ میں نے ساروں کو مدعو کیا میرے پاس آئے ایک دو نے بات کی تو میں کہا سارے کٹھے ہو جاتے ہیں آپس میں گفشپ کرتے ہیں سارے کٹھے ہوئے وہاں پہ ساروں نے گلے کیے کہ جی نہ سیکٹری سنتے ہیں نہ ہمارے اپنے محکموں میں ہمارے کہنے پہ کام ہوتے ہیں یہ وہ تو آپ میاں صاحب سے بڑے صدار صاحب کو کہیں اور میاں صاحب سے بات کریں میں نے کہا میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں بات کا کہ میں نے ان کو کہا بھی آپ کے موہ پہ تالے لگے میں آپ وزیر ہیں آپ خود جائیں میاں صاحب سے بات کریں یا صدار صاحب سے بات کریں سو پھر سارے کٹھے تو نہیں گئے لیکن ہر کوئی جاتا رہا بابا کے پاس اور جا کے بات چیت کرتا رہا تو بابا نے جب میاں صاحب سے بات کی تو نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ لگا تھا فیلانے دن یہ سارے دوست محمد خان کے گھر کٹے ہوئے تھے کھانے پہ اور وہاں پہ یہ باتیں شاتے ہوئی ہیں حالد صاحب نے بعد میں مجھ سے دریافت کیا میں کہا جی میرے پاس آئے تھے کھانے پہ وہیں پہ بات ہوگی وہاں پہ یہ بات ہوئی اور ساروں نے بات کی اور مجھے کہا کہ آپ صداع صاحب سے میں کہا جی آپ خود کریں تو آپ کے پاس بھی کئی آئے کئیوں نے آپ سے بھی آ کے بات کی آپ نے میاں صاحب سے بات کی اس میں ایسی کونسی بات ہے کہ نہیں وہ گلا کر رہے تھے اس چیز کا کریں پڑے جی اگر اتنا بیعتمادی والی بات ہے تو کریں پڑے نقصان اپنا کریں میرا تو نہیں کرے اپنے دوستوں کو خفا اور ناراض کریں سو اس طرح کی چیزیں ہم ان کی بہتری چاہتے تھے ہم ان کے حالات کی بہتری چاہتے تھے ان کی حکومت کی بہتری چاہتے تھے ایک شیخ پورا کا ایک ہمارا بڑا کمیٹڈ ورکر تھا وہ میرے پاس آیا اس نے مجھے کہا کہ ہم نے بھائی جان اچھا ہم یہی بھائی جان پارٹی کے اندر یعنی کسی کے ساتھ کوئی فارمل تعلق ہو تو اور چیز ہے ورنہ یہی بھائی جان مجھے ایک وائرلیس اور سرکاری گاڑی چاہیے بھائی تو میں وائرلیس اور سرکاری گاڑی کہاں سے دے سکتا ہوں یہ ہماری حکومت ہے میں نے اس کو نام لیا اور میں کہا کہ ممکن نہیں ہے یہ اچھا وہ ان لوگوں میں سے تھا جو روز موڈل ٹاؤن یا سی ایم آفیس ادھر ادھر وہ ہر جگہ پہ وہ آپ کو کیامرہ پہ ٹی وی پہ نظر آتا تھا ایک دن ایک ہماری میٹنگ تھی دمیان صاحب نے کہا کہ یہ فیلانہ آپ کے پاس آیا تھا میں کہاں آیا تھا اس کی خواہش پوری کر دیں میں کہاں سر گاڑی تو کوئی چھوٹی موٹی میں اپنے محکمے سے اس کو دے دوں گا میں ایک تو اس کو جسٹیفائی کیسے کروں گا اس کے پی او ایل کو اور اس کی گاڑی کو دوسری چیز یہ ہے وہ وائرلس مانگتا ہے یہ دادہ بڑی مسئل وائرلس میں اس کو کہاں سے دوں اور آپ کہاں سے دیں گے آپ اس کو گاڑی شاڑی کوئی رینج کھاتے ہیں میں کہا سر سر گاڑی میں کس طرح سے دوں اس کو سرکاری گاڑی پروائیڈ کر سکتا ہوں ویڈاوٹ ڈیزیگنیشن میں اس کو کس طرح سرکاری گاڑی دے دوں تو ہم نے وہ اس وقت کوئی اڈوائزرش اڈوائزر ٹائپ کے لگائے ہوئے تھے ٹی ای میز کے وہ اس کو لگا کے اس کو سرکاری گاڑی شاڑی میاں صاحب کے کہنے پہ اس کو گاڑی شاڑی دے وہ بڑا خوش ہو گیا جو وائرلس پتہ نہیں وہ کہاں سے لے آیا اس نے کر لیا ہاں ایک دفعہ جو مجھے ملنے کیلئے آیا تو اس نے میز پہ ایک جگہ اپنا فون رکھا ایک جگہ وائرلسٹ رکھا تو یہ سارے ایونٹس تھے جو آپ کی مصطافیوں نے کی وجہ بنے میں نے دو ہزار دس میں والد صاحب کو کہا میرے پاس آج بھی وہ استیفہ محفوظ ہے یعنی اس کاغذ کا اگر آپ میری بات نہ مانے اس کا فرندک کریں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ آج کا نہیں وہ آج سے دس بارہ چودہ سال پہلے کا ہے میں نے دس میں والد صاحب کو جا کے کہا جی میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا وجہ وجہات کچھ ان کو بتاتا آیا تھا میں اور وہ اس طرف پارٹی کی لیڈرشپ پارٹی اور پھر اس طرف بیٹا اور وہ سینئر وزیر تھے سینئر مشیر تھے مجھے بھی تھنڈا کر دیتے تھے چپ کرا دیتے تھے کہہ دیتے تھے اچھا میں دیکھ لوں گا اس کو کر لوں گا میں بات یہ کروں گا وہ فائنلی جب یہ اس طرح کی حرکتیں ہونی شروع ہو گئیں یہ سیکیٹریز ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور ڈریکٹ آرڈرز جو ہیں ادھر ایک جہاں سے جہاں میں نے استیفے کی بات کی نا وہاں پہ یہ ہوا مختصرا میں آپ کو بتاؤں کہ انیس انیس سے یا اکیس سے مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے ہمارے محکمے کے بڑے نیٹوریس قسم کے افسران اور اہلکاران تھے جنہوں نے محکمے کے اندر بڑی انت مچائی ہوئی تھی یونین ٹائپ کی بھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور بڑا اور وہ پچھلی حکومت کے بڑے چہیتے تھے ہم نے جب یہ آڈٹس وغیرہ شروع کیے تحصیلوں کے اور زلوں کے اور ٹاؤنز کے تو اس میں ان کے بھی بہت سارے معاملات آنے لگ گئے چیف منسٹر صاحب کے ایک بیفنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ان کو کوئی پوسٹنگ نہیں دینی اور ان کی انکوائری وغیرہ کر کے اور ان کے خلاف کروائی کرنی ہے مثال بنا ہوتا کہ محکمہ صاف ہو جائے وہ ان کے خلاف کروائیاں بھی ہو رہی تھی ہمارے ایک وزیر صاحب کے ایک بیلڈنگ کا بڑا واویلہ شروع ہو گیا ٹی وی کے اوپر کہ جی یہ ناجائز بنی ہوئی ہے اور یہ ہوا وہ وزیر صاحب کچھ دن بعد میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا میرے کالیگ تھے انہوں نے کہا کہ جی ایک فیلانہ بندہ ہے اس کو اگر آپ بحال کرنے کے میرا کام ہو جائے گا میں تو نہیں کر سکتا یہ تو اس طرح سے سارے حالات اس کو بتائیں اس نے بڑی محنت کی کہ جی میری مجبوری ہے آپ مجھے بتائیں اگر میں آپ کو کسی طرح سے محکمہ ہے اگر میں آپ کو کسی طرح سے نہیں جی آپ اس کو اس نے ضد بنا لی اس بندے کو کیونکہ شاید اسی کے دسکتوں سے وہ اس وقت وہ نقشہ تیار ہوا تھا اسی بندے کو میں کہی اس کو نہیں میں نہیں کر سکتا ایک دو دن بعد مجھے چیف اندرس صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس آئیتے تو اس کو کر دیں میں کہا سر میں نہیں کر سکتا یہ یہ اچھا یہ وہ ہیں میں کہا جی بالکل ان میں نہیں نہیں بالکل نہیں کرنا آپ نے بالکل ٹھیک کیا اگلے روز مجھے توکیر شاہ فون کرتے ہیں پیو سی ایم صاحب کیا رہے تھے کہ جب انہوں نے ریویو کیا ہے تو انہوں نے کہا جی اس کو بحال کر دیں میں کہا میرا ٹائم بناو شام کا شام کا سات بجے کا ہمارا ٹائم ہو گیا لبے لبا بات کہیے میں کہا چیف اندرس صاحب آپ کی ایگزیکٹیف آثورٹی میری آثورٹی کو اوورول کر سکتی ہے میں تو بحال کرنے نہیں لگا اگر مجھ سے بحال کرانا ہے تو پھر یہ محکمہ مجھ سے واپس لے لیں آپ کی ایگزیکٹیف آثورٹی میری آثورٹی کو اوورول کرتی ہے آپ اپنی ایگزیکٹیف آثورٹی اس کر کے اس کو بحال کرنے میں نہیں کر رہا نہ میرا سیکٹری کرے گا اگر یہ سیکٹری کرے گا اگر یہ سیکٹری کرے گا اور سیکٹری کے بھی گلے میں پندہ آیا تھا کہ جی میں ان کو کس طرح سے بحال کروں اگر میں ان کو بحال کرتا ہوں میری اپنی ٹکے کی عزت نہیں رہتی پورے محکمہ میں سو نتیجہ یہ ہوا کہ اس سیکٹری کو بغیر کسی وجہ کہ اس کو ہٹا دیا گیا وہاں پہ اپنے ایک خاص کو وہاں پہ محکمہ میں لگا کہ اس کو بحال کر دیا میں نے والد صاحب کو جا کے اسی کر دیا میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا ہمیں پارٹ پڑھاتے ہیں ہنسٹی کا اور خود یہ وہ سستی روٹی کا بھی تھا اور بھی دو چار ایشوز تھے اس پہ پھر ایکسپٹ ہو گیا آپ کا استیفہ والد صاحب نے کہا کہ بیٹا بھی تازہ گورنر رول سے باہر نکلیں حالات تمہارے سامنے ہیں یو وانٹ می تو بھی دیمیج تو دی پارٹی یعنی بات یہ تھی کہ تم نے کام نہیں کرنا تم کام مت کرو لیکن استیفہ تم تمہارا میں نہیں دے رہا میں خاموش ہو گیا میں نے چھوڑ دیا کیابنٹ میٹنگ کی مجھے کالز آتی تھی وزیر ہے لیکن اب ایکٹیو نہ رہے چھوڑ دیا پھر کچھ مہینے بعد مجھے گلٹ سی محسوس ہوئی گلٹ تو مجھے پہلے دن سے تھی لیکن گلٹ سی محسوس ہوئی یار میرے نام سے منصوبے منصوب محکمے منصوب ہیں کام چل رہا ہے ان کے چیف منسٹر کے دفتر سے کل کو کوئی اونچ نیچ گلے تو میری پڑے گی تو یہ اگین کوئی گیارہ کے لگ بھگ میں نے پھر جا کے استیفہ والد صاحب کو پیش کیا میں نے کہا جی آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے میں بیعت بھی نہیں کرنا چاہتا کسی صورت بھی ورنہ میں خود جا کے دے آنگا اور پھر پریس پبلک جو پیچھے لگے گی پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا میاں نواز شریف یہ حالات ہیں میاں نواز شریف نے مجھے بلوایا اور خیر ہم پہلے سنتے تھے کہ ایک کاٹتا ہے دوسرا ہاتھ پھیرتا ہے میرے ساتھ خود یہ ہوا ایک کاٹ رہا تھا دوسرے نے ہاتھ پھیر دیا اور وہ یعنی اتنا جنونلی میاں نواز شریف نے مجھے کہا کہ نہیں کہ میں ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا نہ نہیں کر سکتا تھا یہ ہمیں پارٹی چھوڑ جاتا کہ جہنم میں جائے جی پارٹی اور باقی سارے مام راہ انہوں نے کہا نہیں میں خاموش ہوگی انہوں نے کہا مت کرو کام خاموش میرے ساتھ کام کرو میں کہا جی وہ دیکھیں گے بعد میں چپ کر گئے خاموش ہوگئے آگے ہی انہوں نے اعلان کر دیا ڈی جی خان آنے کا میاں نواز شریف ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا یہ جنوبی پنجاب کا بڑا سلسلہ چل رہا تھا تو یہ میرے ذمہ تحریک پڑ گئی یعنی حکومت کی طرف سے نہیں میں نواز شریف کو جب بریفنگ دی گئی اس کا انچارج میں تھا میں نے جب بریفنگ دی تو انہوں نے کہا کمال ہے میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مرکزی حکومت کرنے لگی ہے اگر سیاست کرنی ہے اور ساؤتھ میں سیاست کرنی ہے تو آپ کو ایک قدم آگے چلنا پڑے گا آپ چاہتے ہیں کہ بنے آپ نہیں چاہتے نہ بنے لیکن اب یہ آپ کو کرنا پڑے گا ہم سب کا سروائیول اسی میں ہے تو کیونکہ بریفنگ میں نے دی تھی اس لیے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس پر مسفدہ تیار کریں میں نے اس پر ایک مسفدہ چیف سیکرٹری کے ساتھ دیگر سیکرٹری کے ساتھ جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں وہ جو پولٹیکل چیزیں تھیں وہ ہم نے پندرہ ظلے اس میں انکاپریٹ کیے اب تو گیارہ ظلے ہیں نا ہم نے پندرہ ظلے انکاپریٹ کیے ان تمام ظلوں کی نمائندوں کو مل کے یعنی ایک پوری ایکسرسائز تھی یہ نہیں تھا کہ ہم نے یہاں آپ کے دفتر میں بیٹھے بس چند لوگوں کو بلا کے ان سے نام لکھ کے اور ان سے ہاں کرا کے اور ہم نے مسفدہ پیش کر دیا سب سے مل کے کہ کل کو یہ لوگ مکرے نہ اور آہستہ آہستہ اپنے ظلوں میں ان باتوں کو چلانا شروع کر دیں مثال بطور ایک جھنگ ظلہ ہے اب ملتان ہو جھنگ سے دو گھنٹے دور دیرہ غازی خان ہو جھنگ سے دھائی گھنٹے دور بحول پور ہو جھنگ سے تین گھنٹے دور اس وقت کی بعد لہور جھنگ سے چار ساڑھے چار گھنٹے دور تھا اور کلچر بھی ساؤتھ کا زبان بھی تقریبا ساؤتھ کی سوٹ بھی زیادہ یہ کہہ جھنگ اسی طرح سے اور جھنگ ظلے اب میاں صاحب کہیں کہ جی پیش کرو یہ کہنے ہی کرنی یعنی شباز شباز صاحب کہنے ہی کرنی ایک بھائی کہہ رہے تھا کہ ابھی پیش کرو تحریک پیش کرو یعنی ڈس آئیڈ یہ ہو گیا کہ جی پیش کرنی ہے تحریک اگلے دن شباز صاحب نہیں 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 کرنی ہجی ہم تو وہ caught between the cup and the lip کیا کریں اب دریہ اسنا میاں صاحب نے ہم کیونکہ ان کو پرامٹ کر رہے تھے چیز کی اوپر کہ جی پارٹی بڑی نگلیکٹ ہو رہی ہے سردار صاحب بھی حکومتی امور میں پھس گئے ہیں میاں صاحب بھی حکومتی امور میں لگے ہیں پارٹی بڑی نگلیکٹ ہو رہی ہے تو آپ نسبتاً آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پارٹی کو ٹائم دیں آپ کی ہی پارٹی ہے تو انہیں کہا جی آپ organize کریں divisional meetings organize کہنا کہیں سردار صاحب کو کہیں پریزیڈنٹ وہ ہیں راجہ اشفاق سرور صاحب مرہوم جنل سیکٹری ہیں آپ ان کو کہیں خاجہ سارد رفیق صاحب کو نہیں نہیں آپ کہیں وہ کیونکہ آئیڈیا میں نے فلوٹ کیا اس ساری برادری میں بیٹھے اگلے میرے پڑ گئی والد صاحب نے کہا کہ تم نے اپنے پیر پر کل ہڑی مار دی ہے یہ ان کے الفاظ سے کہ آپ نے اپنے پیر پر کل ہڑی میں کہا جی جو ذمہ ہے پہلے یہ سوچا ہی ڈی جی خان کو کریں میں کہا نہیں ڈی جی خان سے اگر وہاں سے کسی نے کوئی گلے شکوے کیے تو یہ ہماری اوپر پڑے گی کہ جی انہوں نے ان کو تیار کی ہے پہلا پہلا گجران والا رکھا پھٹے لوگ پھٹے لوگ کہ جی ہم تو تھانے نہیں جا سکتے اپنے کاموں کے لیے اپنی حکومت میں ہمارے ساتھ تو یہ حالات بنے میں اس حد تک میاں صاحب نے ان کو بڑا مطمئن کیا سیکنڈ میٹنگ رکھی سرگودہ ڈیویجن کی پھٹے لوگ میاں صاحب نے ان کو اس سے پہلے یعنی ارگنائز کرنے سے پہلے میاں شہباد صاحب مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ آپ کوئی پارٹی کی میٹنگ سے ارگنائز کر رہے ہیں میں کہا سر میں نہیں کر رہا میاں صاحب کا حکم ہے کہ آپ نے کہنی آپ سلو ڈاؤن کر جائیں میں خود ان سے بات کروں کہ ٹھیک ہے اب پرسو میٹنگ ہے گجران والا کی دو دن پہلے مجھے شہباد صاحب کہنے کہ میں خود بات کروں اب وہ اطلاعیں آہستہ آہستہ ہم دے رہے تھے کہ جی پتہ نہیں رکتی ہے نہیں رکتی رکے گی تو اطلاع کر دیں گے کہ رک گئی ہے اگلے دن میاں صاحب کی طرف سے فون آتا ہے جانزیب صاحب تھے غالباً ان کے جو ساتھ ہوتے تھے اس وقت ان کا کہ صدا صاحب میاں صاحب نے کہا ہے کہ جو میٹنگ پوسپون کر دیں ٹھیک ہے چار بجے پھر فون آتا ہے کہ وہ کہہ رہے نہیں رکھنی ہے میں کہا جی آپ سی ایم صاحب سے آپ میاں صاحب نے کہا ہے آپ رکھیں ہم نے پھر اطلاعیں ڈبل اپ کر دیں سات بجے میاں صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی کسی ایشو کے اوپر میاں شباہ صاحب کے ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا میٹنگ نہیں رکھنی آپ نے پھر بھی رکھنی میں کہا جی یہ فون کال اس پہ ایم این ایس وان ایم این ایس ٹو جیسے وہ نمبر تھے وہ ہم نے فیڈ کیے میں کہا یہ میں کس طرح سے نہ کروں وہ بڑے بھائی ہیں آپ چھوٹے بھائی ہیں وہ قائد ہیں آپ بھی ہمارے سر پر آئیں یہ آپ آپ اس میں ڈیسائیڈ کریں ہمیں کیوں رگڑ رہے ہیں بیچ میں یوں ہی میں نے کہا ہمیں کیوں رگڑ رہے ہیں بیچ میں ان کی نہ مانیں آپ کی مانیں آپ کی نہ مانیں ان کی مانیں اچھا بھر یہ کرنے اگلی نہیں کرنی وہ پھر میں خود ان سے بات کروں اس طرح کے حالات تھے اس میں آپ مجھے بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح سے چل سکتے تھے تو پھر ایونچولی آپ کا استیفہ کب منظور ہوا گیارہ میں گیارہ میں دوہزار بارہ گیارہ دوہزار گیارہ میں ٹھیک لیکن وہ تاثر تو سارا یہی بنایا جو ریپورٹ بھی ہوا کہ سب کچھ وہ ایک کیس کے ساتھ منسلک تھا وہ کہاں گیا آج وہ کیس سپنا کیس کی بات وہ تو بعد میں پتا چلا کہ اس کے والد جیلی اور چیزیں اس طرح نکلیں بنایا گیا نا نہیں لیکن اس وقت پتا یہ چلا کہ خبریں اندر سے نکلوائی جا رہی تھی میں نام نہیں مناسب سمجھتا آپ لینا میں اس وقت نام لیئے تھے آپ ریکارڈ ان کے بڑے قریبی مطمئد ان کو اس معاملے پہ ڈیپیوٹ کیا گیا تھا جو آج بھی سینیٹر ہیں غالباً ان کو اس معاملے پہ ڈیپیوٹ کیا گیا تھا اور جب والد صاحب نے ان کو کنفرانٹ کیا تھا جا کے کیونکہ مجھے ایک بڑے مطبر ادارے کے سربراہ نے جن کے اخبار میں پہلی دفعہ خبر لگی تھی جب میں ان سے گلا کرنے کے لئے یا میرا ان کے ساتھ بڑا پیار کا رشتہ تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات مجھ سے پوچھے تو صحیح میرا موقف کہ اس طرح کی بات ہے یا نہیں انہوں نے فون اٹھایا کس نے یہ فلاند امکان جب انہوں دس پندرہ منٹ کی گفتگو کے بات فون اپنا بند کیا تو مجھے کہتے ہیں کہ صدار صاحب I would suggest that you get your house into order میں بڑا پریشان ہوا وہاں پہ کہ house into order what does he mean by I should get my house into order میں کہ یہ کیا بات کریں آپ میں کہ I mean your political house into order یہ اس نے کہا ہے اس کو کہ یہ خبر لگاؤ سٹنگ منسٹر اس کے خلاف ڈی جی پی آر سے فون جا رہے تھے کہ یہ خبریں لگائیں اس سینیٹر نے کیونکہ ڈی جی پی آر نے جب اس کو کہا تو اس نے نہیں کیا تو پھر اس سینیٹر نے جو اس وقت information کو look after کر رہے تھے department کو اس نے call کر کے اس کو کہا کہ لگاؤ تو یہ سب کس کی حکامات پر کر رہے تھے آپ بچے تو نہیں کسی بڑی position سے ہی فون ہے اس سے نیچے تو کچھ نہیں ہوگی آپ کو ارز کروں کہ ایک مثال بطور میں یہ بات کر رہا رہا ہوں کہ والد صاحب کے گھر کے سٹاف میں کسی کو میں جا کے سختی میں زیادتی اور کیا ہوگی کہ میں والد صاحب کے گھر جا کے سٹاف میں کسی میمبر کے ساتھ میں اس طرح سے زیادتی کروں کوئی بتمیزی کروں ماروں پیٹوں جو کچھ کروں میرا حق یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو والد صاحب کو جا نہیں بات ہے نہیں بات ہے کہ یہ غلط تھا ٹھیک تھا برا تھا کچھ نہیں تھا اگر کوئی اس طرح کی بات تھی والد صاحب سے بات کرتے مجھ سے بات کرتے نہیں یہ رسطہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو رگڑا دینا ہے پھر آپ کو کہا گیا کہ استیفہ دے نہیں نہیں استیفہ میں دے چکا تھا پہلے استیفہ میں دے چکا تھے پہلے پڑا تھا مجھ ایک سینئر پولیس آفیسر نے کہا کیونکہ میں انٹیروگیشن میں جان بوجھ کے جاتا تھا وہ مجھے نوٹس یا اطلاع بھجوا دیتے تھے اچھا پولیس بلاتی تھی آپ کو اس کیس میں بلاتی اندر سینس ایک آئی واش کے لیے بات کرنی با کو اطلاع ہوگی میں چلا جاتا تھا ان کی وہاں پہ معاملات جاتی تھی یہ آجاتا ہے ایک سینئر پولیس آفیسر نے مجھے کہا سدار صاحب کچھ نہیں ہے مہربانی کریں آپ ایک دفعہ چلے جائیں یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے کہا چلا جاؤ میں پھر کھلوائی بات کہا کہا چلا جاؤ سی ایم صاحب سے ایک دفعہ مل لیں میں کہا ٹھیک ہے میں مل لوں گا ان سے میں اس کے ساتھ کیا بیعث کرتا میں کہا میں مل لوں گا ان سے آپ اپنا معاملہ جاری رکھے ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے جی کچھ نہیں ہے لائلہ اللہ محمد رسول اللہ میں آپ کو یہ حلف کسمن کہہ رہا ہوں یہ اس کے الفاظ تھے کہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں آپ ایک تفاہم کو جا کے مل جس ان اس نے کہا مجھے آپ ان سے جا کے مل ہیں میں کہا میں اب ان کے پاس جاؤں اور کچھ عرصے بعد والد صاحب نے مجھ سے جب بات کی تب میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا میں نے فوری نہیں بتایا ان کو میں نے ان کو یہ کہہ دیا تھا بڑے میرا ان کے ساتھ ایک ایک اقیدت کا پیار کا احترام کا والد ہیں میرے میں نے ان کو استیفہ دیتے وے فوری طور پر بتائیں تو معاملات وہ خراب ہو نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کے حالات ان کے ساتھ خراب ہوں مجھے آپ تصور ہی نہ کریں میری existence کی آپ تصور نہ کریں کہ میں exist بھی کرتا ہوں آپ اپنے معاملات ان کے ساتھ جاری رکھیں آپ ان کے ساتھ چلیں جیسے چلیں لیں لیٹ می بھی آم ڈن ویٹ کئی دنوں بعد یہ بات والد صاحب کے سامنے میں رکھی کسی بات پہ میں نے یہ بات ان کے سامنے کی کہ دی ای جی کنسرن تو اس آفیس آپ نے یہ بات کی ہے ہی ویلو ان دو فیس وہ سینئر افسر جو تھے جو ہی 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 محاملہ تو ہے کچھ نہیں ہے تو سارا پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ میں نے تو مل کے ختم کروائیں بابا گیو 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 جی جرت کیسے ہوئی ہے وہ فیس کا رہنا کرے گا یہ کون ہوتا ہے اس کو کہنے والا کہ ادھر جاؤ یا اسے ملو گناہ گا ہے تو بھگتے گا بے گناہ ہے تو اس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا یہ کہانی تھی ساری تو آپ نے اس وقت میڈیا ٹرائل ہوا خبریں اور وہ بعد میں بھی آپ کو بھوگتنا پڑھا یہ نہیں پاکستان تیرے کے انصاف میں شاید آپ کی اس لیے انٹری نہیں ہوئی نہیں نہیں میں آپ کو ارز کروں ہمارا ملک میں پرویز مشرف صاحب کو یہ بات کہی تھی کیا میں کہا آپ کی اس ملک کے ساتھ دو بہت بڑی زیادتیاں ہیں جس کی وجہ سے میں بھی بہت سکیپٹیکل ہوں کہ میں آپ کی اس مسلم لیگ کی جو فارمیشن ہے اس میں میں آپ کی موجودگی کو کیسے جسٹیفائی کروں گا اپنی حد تک باقیوں کو نہیں اپنی حد تک کیسے جسٹیفائی کروں گا ہسے اور بولے کیا میں کہا پہلا نواب اکبروکٹی والا معاملہ نواب صاحب والا معاملہ میں نہیں کیا آپ نے ٹی وی پہ کھڑے ہو کہ وہاں سے ماروں گا کہ پتہ نہیں لگے گا انہوں نے ایک اور جنرل کا نام لیا کہ یہ میں کہ آپ نے ذمہ ہے آپ سربرا تھے حکومت کی اچھے کہتے ہیں چھوڑو اس کو دوسری بات آپ نے پاکستان میں میڈیا کو اتنا آزاد کیا ہے جتنی حکومتوں کی چال نہیں ہیں یہ اس حد تک بڑھ گیا اور آزاد ہو گیا ہے اس حد تک اس وقت میں چھ پچیس چھ سے جتنے بھی تھے ایک ہی لمحے میں پاکستان کے چھبیس کونوں کی مختلف خبریں آ رہی ہوتی ہیں اتنی گورنمنٹ کی چال نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوپ آپ کر سکے یہ جو نقصان آپ نے کی ہے یہ پاکستان کے رہتے وقت تک نقصان رہ گا یا پھر کوئی ایسا چمتکار ہو کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اتنی تیز ہو جائے اتنی کمپٹنٹ ہو جائے صوبے بھی اور مرکز بھی کہ میڈیا کے پاس خبر دینے کے لئے کچھ نہ ہو ورنہ اگر میڈیا کے پاس خبر دینے کے لئے کچھ ہوگا تو حکومتوں کا کام نہیں ہے اس میڈیا کی پیس کے ساتھ میچ کر سکے یہ دیکھیں رائٹس ہیں اور یہ ہر ملک کے رائٹس ہوتے ہیں لیکن ملک کے حالات کو دیکھ کے آپ کو رائٹس جو ہیں وہ ایکسرسائز کرنے پڑتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیس میں بھی میڈیا نے آپ کے ساتھ زیاد کی میں ایک ایک طرف ایک حکومت پوری میڈیا ہاؤس کے میرے خلاف ایک مہم کو لے کے چل رہی ہے اس کا اپنی ذاتی حیثیت میں تو میں نے مقابلہ کیا ہے لیکن حکومت کی جو ریسورس تھے اور حکومت کے اثرات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا نہیں لیکن اس کا نتیجہ نکلا کیا کیا وہ خاتون زندہ ہے سر کیس جس ہو گیا نا جب تھا ہی کچھ نہیں کیس تو یہ بنا تھا کہ ان کی مردر ہو ہے یہ تو آپ کاش راجع اشفاق سرور صاحب حیات ہوتے تو وہ آپ کو تفصیل بتا سکتے کہ ایک دن آٹ اوٹ اوٹ بلوز مجھے انہیں کال کیا انہیں کہ بیٹا پندرہ منٹ کے اندر دنیا میں جہاں پہ بھی ہو تم یہاں میرے گھر پہنچو وانہ پر مال ان کی رہائش تھی اس وقت میں وہاں پہ گیا والد صاحب بھی بیٹے تین چار اور لوگ بھی بیٹے انہوں مجھے سپیسیفک لوکیشن دی یہاں پہ پہ پی اچھا اب میرا فرسٹ جو ریائکشن ہونا چاہیے تک بھی آپ کو کس نے بتایا لیکن وہ معاملہ اتنا حساس تھا میں نے ان سے لوکیشن وغیرہ لیں اور ادھر فون ادھر فون فلانہ فون وہاں پہ جب ہم پہنچے تو وہاں پہ ایک گارڈ تھا اس لوکیشن پہ وہ فام آگے سے اپنی گاڑی دکھائی تو پھر ہم نے بھی اپنی شرافت دکھائی اس کو انہیں کہا جی ابھی یہاں سے تھوڑی پہلے بس ایسے آنن فانن آئے ہیں اور صاحب اور وہ گئے ہیں یہاں سے وہ صاحب جو تھے چھوڑے ہیں ان کو کیا ہے بٹ اٹ وز آل میڈ اپ صرف گورنمنٹ تھی اس میں یعنی وہ جو خاتون تھی گورنمنٹ کے اتھے چڑھ گی تھی ایک تفتیش کے دوران ان کے والد جو تھے وہ مجھ سے بات کرنا چاہیے میں کہا مجھ سے دور رہیں تو انہوں نے اسرار کیا میں کہا جی وہ انہیں جو معذرتانہ جو وہ تھا میں کہ اس کا آپ کو پتہ تب لگے گا جب ان کا مقصد حل ہو جائے گا جو آپ کو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں جو آپ لوگوں سے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تب آپ کو اس کے consequences face کرنے آج نہیں آج تو جو میرے ساتھ ہو رہے ہے جب میرے ساتھ ہو جائے گا ان کا مقصد پورا ہو جائے گا آپ کے ساتھ اس کے بعد ہو گا پھر وہ وہ کٹھے ہو کے والد صاحب کے پاس صاحب نے کہ فیصلہ کریں کیا کرنا ہے پولٹیکل کیا کرنا ہے ظاہری بات ہے ہر کسی کی اپنی سوچ تو وہاں پہ اس میٹنگ میں جو والد صاحب کی جذبات تھے اس سے مجھے احساس ہوا کہ والد صاحب مسلم لیگ کے جھنڈے جس فارم میں بھی ہو جو بھی ہو سو لیٹر آن ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ جی ساری مسلم لیگوں کٹھا کر کے ایک مسلم لیگ ایسی بنائی جائے جس میں نظریاتی لوگ جن میں یہ لچپنے نہ ہو اسی کے لیے آپ اشرف صاحب سے ملے تھے بات 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 وہ بھی حمد ناصر چٹھا صاحب نے اور باقی جو سینئر صاحب تھے اس سارے عمل کے اندر جس میں شجاعت حسین صاحب بھی تھے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ جی ان کا بھی تو فریکشن ہے how can we ignore him والد صاحب نے بھی اس وقت انکار کیا گیا واصل مجھے بنایا تھا اس سارے مہم کا تو مجھے کہا گیا کہ آپ جا کے ان سے ملیں سردار عطیق صاحب ازاد کشمیر والے میں اور ایک دو اور صاحبان ہم ان سے جا کے اور پھر بعد میں چند ملاقاتوں میں بہت ساری باتیں جو انہوں نے شیئر کی میرے ساتھ لیکن یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا جی اس میں انفورچنٹلی پیر صاحب اگاڑا بھی اس میں تھے بڑے پیر صاحب اس وقت بہت علیل تھے لیکن وہ بہت 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 ان سے بڑے نالان تھے بہت خفا تھے اور اس کو آپ ادھر سے تھرو کریں اس آئیڈیا کو تو میں نے معدبانہ طور پر کہا میں کہ کدھر سے تھرو کریں اس کو انہوں نے کہا جہاں سورج چمکتا ہے انڈی سے ان کے اپنے الفاظ ہوتے تھے نا مرہوم کے انہوں نے کہا جہاں سورج چمکتا ہے میں کہ جی وہ ہمارا کام نہیں ہے تو آپ کریں آپ کے ان سے مراسم ہیں مشرف صاحب کے ان سے مراسم ہیں چودیس آئیوان کے ان سے مراسم ہیں آپ کریں ہمارے ان کے ساتھ مراسم نہیں انہوں نے ساؤنڈ کرا دیا ہمیں کہ جب تک وہاں سے بات نہیں ہوگی تو یہ چیز فرمیلیٹ نہیں ہو سکے گی یعنی کوئی اس میں سے ایک رہائشگا پہ سارے قائدین کٹھے ہوئے مشرف صاحب کی طرف سے نمائند گی آئی وہ خود ٹیلیفون پہ ساروں سے انہوں نے بادشاہ کی سارا کچھ کیا چوزی پرویز علیہ صاحب نہیں آئے چوزی شجاعت صاحب آئے چوزی پرویز علیہ صاحب نہیں آئے پیر صاحب کی طرف سے بھی نمائند گی آئی خود بہت زیادہ علیل تھے نہیں آسکے ان کے صاحب زادے یہ نہیں دوسرے صاحب زادے تشریف لائے ان کے دو تین اور بڑے متمت تشریف لائے چوزی پرویز علیہ صاحب نہیں آئے اور انہیں کہ چوزی شجاعت صاحب نے یہ بات بتائی ساروں کر سکتے ہم زم نہیں ہوں میں نے پھر وہاں پہ یہ بات ریز کی اگر آپ زم نہیں ہونا چاہ رہے تو پھر یہ کیوں زم ہو جو سارے اپنے اپنے فریکشن کے ہیڈز آئے بیٹھے چھوٹے بڑے وہ اور چیز ہے لیکن پھر اگر آپ نہیں زم ہونا چاہ رہے تو بڑے اوٹسپوکن اور بڑے بلنٹ ہیں میں نے کہ ہمارے ساتھ یہ کھیل شیل نہ کھیلیں آپ واضح کریں آپ ہیں یا آپ نہیں ہیں ہمیں آپ کی موتاجی نہیں ہے کہ آپ ہوں گے تو یہ ہوگا آپ نہیں ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا چواری صاحب نے اس میں ہامی بھری کہ ہم ہوں گے اس میں and then later on وہ نہیں تھے نہیں تھے چواری پرویز الہی صاحب probably جو ان کی طرف سے خدا جانے مزام مطلی جو بھی تھا لیکن چواری پرویز الہی صاحب کی طرف سے اس میں hesitation تھی زم کرنے میں الحاق میں نہیں تھی زم کرنے میں تو یہ کیا ہے وہ سارے کٹھے ہوئے اور والے صاحب کو کہا جی اب decide کریں یا fraction بنے غوث علی شاہ صاحب تھے جمالی صاحب تھے خدا بخش ان کو سلیم صحف اللہ صاحب تھے یعنی چاروں صوبوں سے بہت سارے نام ایسے تھے جن کے جن کی وابستگی مسلم لیگ کے ساتھ نہیں رہنی تھی ان کے ساتھ یعنی کوئی اور چیز ہی نہیں تھی مسلم لیگ جعفر جمالی صاحب اور قید عظم تحریک پاکستان آپ اس وقت سے سوچ سکتے ہیں جس صورت میں بھی رہ رہے مسلم لیگ کے ساتھ مشرف صاحب کے دور میں جب وہ پرائم منیسٹر بنے بھی تو کاف میں تھے مسلم لیگ سے ہوئے مسلم لیگ سے ہوئے سو اسی طرح سے سیف اللہ بھی اور دیگران بھی بہت سارے کچھ اسماعیل خان میرے کے پی کے سے بہت زیادہ ریسپونس تھا بلوشتان سے بہت زیادہ تھا پیر صاحب تو ایک سائیڈ ہے نا سن کی بہت زیادہ ریسپونس تھا سن سے پنجاب سے بھی ظاہری بات ہے لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی تو شاید وہ کامیاب ہو جاتا نہیں ہم لوگ تو کیونکہ اس طرف دیکھ نہیں رہتے نا ہم اس طرف دیکھتے جس طرح سے یہ صاحب جنہوں نے تیرہ کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہمارا شاید اس سے بھی برا حال ہم تو اس طرف دیکھ نہیں رہتے نا ہم تو چاہتے تھے کہ ایک پختہ فانڈیشن ہو جس کے اوپر جماعت کھڑی ہو جس میں نظریاتی طور پہ لوگ اپنا کردار ادا کریں بجائے سیاسی طور پہ بلکل ٹھیک نہیں ہوا جب اس کے بعد دیسیشن کے لیے بات سینئر دوستوں نے کہا کہ جی اب انتخاب کیجئے گا پارٹی کا یا آزاد رہیں اگر کوئی پارٹی آپ کرنی ہے پھر پارٹی کیجئے گروہ نہیں اور اس ورڈ یوز گروہ جو اس وقت بن رہا تھا اور نظر بھی آ رہا تھا کہ اس کو پوری پش مل رہی ہے بڑا ٹریشر آیا والد صاحب پہ بھی مجھ پہ بھی میرا بھائی تیرہ میں سیف الدین خان صاحب وہ شامل ہو گئے تھے پیپل پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں ان کی طرف سے بڑی بڑا اسرار تھا پھر یہ ہی ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں وہاں اس طرف ہم نہیں جائیں گے یہاں سے زداری صاحب کی طرف سے مسلسل رابطے یعنی تیرہ سے رابطے چل رہے تھے ہماری طرف آئیں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ملنے کا والد صاحب سے وہ ملاقات ہوئی وہ ہمارے گھر تشریف لے کے آئے ان کی مہربانی تو وہاں پہ انہوں نے پیشکش کی کہ ہماری سرپرستی کریں آئیں پارٹی جیسی دوست آباب اور رکابرین ان سے مشورہ کریں گے بڈنٹلی بابا کی بڑی عادت ہے صاف گوہی کی انہوں نے کہا پنجاب میں ہمارے دوست زیادہ مطمئن نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے عدم موجودگی کی وجہ سے یا تو آپ تھوڑی تیزی لیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ سر پرستی کریں خود تیزی آ جائے گی یہ اور آپ کا تجربہ یعنی کہ آپ ادھر آگے لیڈ کریں تو میں نے اس دن مقصد ہے اپنی ذات کی حد تک تو یہ زین بنا لیا تھا کہ اگر پارٹی جوائن کرنی ہے تو پارٹی جوائن کروں گا ورنہ اور کوئی جب جلداری صاحب آئے تھی کیونکہ یہ باتچیت بھی میرے ذریعے ہی ہوئی تھی اور میں ذاتی دور پہ یہ سمجھتا تھے کیونکہ ان سے ارسہ دراز سے باتچیت چل رہی تھی جب سے میرا سندھ آنا جانا شروع ہوا تھا انٹیئر میں یہ وہ تو وہ بھی رابطے میں تھے جب میں نے صیفہ دیا تھا تو یہ کہیں گے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کرایا ہے تو وہ نہ آپ کے لئے اچھا ہے نہ میرے لئے اچھا ہے اور میرے سر کی چھاؤں ابھی میرے سر پہ موجود ہے یعنی والد صاحب میں نے کہا اس چھاؤں سے نکل کے اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا وہ مجھے اجازت دیں کہ میں آجاؤں گا آپ کے پاس بالکل ٹھیک ہے تو رابطہ ایک ہمارا ڈریکٹ انڈریکٹ بحال رہا اور پھر یہ تشریف لے کے آئے تو میں اپنے تائیں فیصلہ کر لیا کہ اگر پارٹی جوائن کریں گے وہ آزاد ہیں آزاد رہے ٹھیک تو الیکشن سے کلے کے آنے سے اگر آپ کو مفاد ہے تو میں آتا ہوں باقی کوئی نہیں آ رہے راضی نہیں ہے especially because حالات اس طرح کے نہیں ہیں پنجاب میں پارٹی کے یہ 18 کی بات ہو رہی ہے میری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں جیتیں گے نہیں جیتیں گے ہار جائیں گے میرے میرا والا ہارے یا جیتیں میرا والا یہ جب کام ہو رہا تھا پی ٹی آئی والا تو یہ ایک ایکسرسائز ہو رہی تھی دوستوں کی آنے جانے مذاکرات میل ملاقات وغیرہ بھائی صاحب پچھلے دن اپنی پارٹی سے جھگڑ کے اور جا رہے ہیں دیرہ غازی خان رمضان شریف تھا سردار صحیف 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 دین خان پارٹی سے جھگڑ کے کیونکہ ادھر بڑی وہ ایک ٹگ آف وار تھی بیٹوین شام عمود قریشی صاحب اور جانگیر خان ترین صاحب وہ اپنی طرف کھینج دیتے سیف دین خان شام عمود قریشی صاحب جانگیر خان بیوکو خانہ ڈیسیزن کرنا تھا اس چیز کا خیر ایک دن جا رہے ہیں یہاں سے اسلامباد سے آئے ہمیں بتائے کہ بس وہ والد صاحب کو بتائے کہ میں ان کو جواب دے آئے ہوں اور وہ دی جی خان اگلے دن روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے سوئے گیارہ ساڑھے یارہ بجے تک اٹھتے ہیں ویسے رمضان شریف میں کوئی کام نہ ہو تو انسان ریلیکس ہی کرتا میری وائف نے مجھے آکر اٹھا رکھا کہ ادا کا فون ہے ہم بڑے بھائی کو ادا بلاتے ہیں ادا کا فون ہے نیم غنودگی کی حالت میں فون کان پر رکھا کہ جی ادا خریت ادھو ابھی تک سو رہے ہو میں کہ کیا کرنا ہے اور روزہ رکھا ہو تو سو نہیں ہے جب تک حکم کریں آپ اٹھو یار تیار ہو جائے چار بجے عمران آ رہا آنکھیں کھل گئیں چاروں طبق روشن ہو گئے کدھر آ رہا جی بابا کی طرف آ رہا کیوں آ رہا کہ جوئن کرنے کے لئے کروانے کے لئے اگر decision ہو گیا ہاں decision ہو گیا ساروں کا ہو گیا ساروں سے برا یعنی سارے group دوست آپ ساروں نے decide کر لی ہے نہیں وہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں میرے لئے ممکنی ہے میں آپ کو حلف ن یہ لفظ پہ لفظ بتا رہا ہوں میں کہ میرے خیالات آپ پتہ ہیں اور آپ کل کہہ کہ آزاد لڑوگے لڑی آزاد رہیں اور اڈجسٹ کروگے جیسے آپ حکم کریں گے آپ بڑے جو آپ فیصلہ کریں کہ میں ساتھ ہوں آئیے راتی رات کیسے تبدیلی ہو گئی ہے نہیں میں نے رات ڈیڑھ بجے بابا کو کال کر بتایا تھا مجھے بارہ بجے جہانگیر کا فون آیا تھا اس نے مجھے کہ میں نے بابا کو بتا دی میں کہ ہم لوگ سیری کٹھے کرتے تھے والد صاحب کی طرف ساری ساری رات ہمارے دوست آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہم لوگ لگے میں سیری کر کے ہم لوگ نماز پڑھ کے پھر ہر کوئی اپنے اپنے گھروں پر سو رات تک آپ کے خیالات یہ تھے کہ جہانم میں جائیں یہ اور جہانم میں جائے سیاست ہم آزاد لڑیں گے سارے آزاد لڑیں گے سارا گروپ آزاد لڑے آج آپ چاہ رہے ہیں کہ چار پانچ فیصلہ کریں یہ تو آپ زیادی کریں اول یہ کہ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں دو یہ کہ ساروں کا فیصلہ ہے کہ نہیں جانا ہے تو بھی میری معذرت ہے یہ الفاظ تھے میرے تو بھی میری معذرت ہے بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمیں کہ ہو جائے when you are not sure about your position in your party آپ ہمیں کیسے دعوت دے رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ آئیں اور بابا بھی راضی نہیں تھے اس چیز کے اوپر رات بابا بھی راضی ہو گئے عمران بھی آرہ ہے what is this nonsense but تم تیار ہو با کی پھر وہی پہ آ کے بات کریں میں کہ میں نہیں آرہا ٹرابلمز ہو جائیں گی میں کہ ہو جائیں میں نہیں آرہا چھوڑ نہیں ہے سیاست میں چھوڑ دیتا ہوں آپ چار بجے اعلان کریں ادھر میں پانچ بجے اعلان کروں گا میری سیاست سے بس ادھری ہوفیلی میں پہلے پہنچ جاؤں گا گھر میں کہ جی آپ آج دن ویل سی پون بند ہو گیا دو منٹ بعد مجھے والد صاحب کا فون آگی بیٹا کدھر ہو گھر آجاؤ بابا گستاخی معاف کبھی آپ پوچھیں گے تو اللہ کرے گا لفظ پہ لفظ یہی اس کے جانے کے بعد آنے میں آ جاؤں گا میں آپ اپنے ساتھ جاتی کریں ہمارے ساتھ نہیں آپ اپنے ساتھ جاتی کریں کل تک یہ حالات تھے آج اچانک یوں ہو رہے اور یوں ہو رہے اور یوں ہو رہے خیر it has been decided now till you come میرا پیروں پہ ہاتھ ابھی کہتے ہیں میں آجاتا ہوں جب وہ آئے گا میں نہیں ہوں پھر میں ان کو منع کر دوں میں کر دیں منع بلکل کر دیں منع میں آپ کی منت کر رہا ان کو منع کر دیں کہ نہ آئیں یہ ہمارے لئے بہت بڑا نقصان ہوگا بس ٹھیک ہے فون بند ہو گیا دس پندرہ منٹ بعد ایک شخصیت کا فون آیا سر گریٹ ڈی بگ ڈی 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 کس طرف آپ ساروں کو لگا رہے ہیں نوی 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 یہ جی آپ کے لئے ہوگا یہ ہمارے لئے کچھ نہیں ہے میری اس بات کو آپ جس بھی لائے ساروں کو ساروں کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنا شروع کر دیا سار بجے ساڑھے چار بجے وہ پہنچ گئے میرے بڑے بھائی سیفدین خان کیونکہ اترتے پہلا کام جہانگیر نے دیکھ لیا ماحول کو دیکھ لیا کہ وہ کہا کہاں ہیں اس نے اشارہ کیا کہ وہ نہیں ہے پکٹا پر فون ہی سیف کے بقول میں تو تھا نہیں وہاں پہ سیفدین خان کے بقول کہ وہ باہر نکلا ہے اور یا خان صاحب کی ملاقات ختم ہوئی ہے باہر پریس کے ساتھ بات ہوئی ہے اس سے پہلے پریس کو آگا کر دیا گیا تھا کہ اس کو نہیں لے رہے ٹھیک آپ نے جو کہا تھا کہ میں نہیں آنا انہوں نے اس کو اس طرح سے بنا دیا کہ ہم نہیں لے رہے اس کو کیوں نہیں لے رہے بھئی والد صاحب نے یہ کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ ڈی جی خان میں اپنے گھر بیٹھا جہاں میں ہوں گا وہ ہو گا والد صاحب نے یہ کلیم کیا کہ جہاں میں ہوں وہ ہو گا اس وقت کے مطابق غلط فیصلہ تھا جو صحیح فیصلہ وردمیٹ کرنا چاہی جو غلط فیصلہ وردمیٹ کرنا چاہی ان کا خود کلیم کرتے نا شکر ہے کہ میں نہیں کہہ رہا میری طرف سے بیعت بھی ہے کہ جب خود کہتے ہیں کہ میرا غلط فیصلہ تھا پھر میں کیوں نہ دوں میں تو مانتا تھا کہ غلط ہے میں تو اسی طرح سے رہیں فیلال اسی طرح سے رہیں حالانکہ دوستوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اچھا آدمی ہے سنبھالتا ہے دوستوں کو سنبھالتا ہے لوکافٹر کرتا ہے پرانی پارٹی ہے دیپ روٹی پارٹی ہے آج نہیں آپ سرورائی کریں گے یہاں پہ آپ لے کے چلیں گے اس کو اگر کنورٹ کرنے اس طرف تو ایک بہت بڑی بہت بڑا محول بن جائے گا نہیں لگن مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کہ پی ٹی آئی میں جانا غلط فیصلہ کیسے تھا دوزار اٹھارہ میں مہیودین خوصہ پہ بنے ایم پی پارلیمان سکٹی بنے پاکستان تریقین صاحب سے سردار سحف الدین خوصہ بنے زمنی الیکشن میں ایم پی تو پاکستان تریقین صاحب چار سال بعد زمنی الیکشن زمنی الیکشن تو جب موقع ملا جو وہ لڑے اٹھارہ والا الیکشن اس میں کیا ہوا ساری دنیا جیت رہی تھی یا جتا ہی جا رہی تھی صبح ساڑھے چار بجے والد صاحب اس کا لکھا ہوا بابا کے پاس آ رہے کہ سکسی سیون ہنڈرڈ سے جیت گئے گیارہ بجے اعلان ہو رہے کہ جی ایک سو بیس وٹوں سے ہار گئے کس نے ہار گئے یہ تو اب پارٹی سے پوچھے نا کہ کس طرح سے جہانگیر خان نے اس سارے سسٹم کو منپلیٹ کر کے جو کہا گیا مجھے نہیں پتا چاہتے تھے کہ یہ لوگ پیچھے رہے یہ لوگ پیچھے رہے سیفدین خان کو بھی ہرا دیا گیا چلو سیفدین خان کا تو مرجن زیادہ دکھایا کوئی سات ساڑھے سات ہزار کا دکھایا والد صاحب کا تو سات ہزار سے جیتے ہوئے کوئی ایک سو بیس سے ہرا دیا ابھی کیا ہوا دوزار چوبیس میں آپ نے الیکشن لڑا تو آپ ظلفکار خوصہ صاحب نے بھی وہاں سے الیکشن لڑا نہیں والد صاحب نے نہیں لڑا کاغذات جمع کر رہے الیکشن نہیں لڑا ہم ساروں نے ان سے گزارش کی کہ آپ نہ لڑیں آپ نے پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑا جی میں نے پیپلز پارٹی سے لڑا اور باقی سردار صحفدین نے مہیدین خان نہیں لڑے مہیدین مہیدین خان نے اس وقت جو وہ ایک آزاد حیثیت تھی لیکن وہ ہے تو پی ٹی آئی کا نام تھا تھا تو پی ٹی آئی نہیں لیکن جو آزاد اس وقت ایک فضاء بنی ہوئی تھی اسی فضاء میں وہ الیکشن لڑا نہیں بنتا تھا لڑنا صحفدین خان نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مناسب فیصلہ کیا نہ لڑنے کا نہ لڑنے کا محول نہیں تھا نا یعنی اگر آپ نے پارٹی سے وابستہ رہنا ہے یعنی میں آپ کو ایک سوچ بتا رہا ہوں مثال بتا رہا ہوں اگر آپ نے ایک پارٹی سے وابستہ رہنا ہے تو اس وقت جو اس وقت حالات بنے ہوئے تھے اس کو یعنی ایک رات اٹھایا گیا صحفدین خان کو اٹھایا گیا مجھے گھر سے اطلاع آئی دوستوں سے اطلاع آئی میں لاہور میں تھا میں اس سے پہلے ان کو کہتا دے جی مہربانی کریں آپ حالات دیکھیں رہیں بٹ ڈونٹ بی اپارٹ اف یہ جو مسچف کریئیٹ کریں پارٹی والے جس طرح سے مسچف کریئیٹ کریں اس کا حصہ نہ بنے آپ ہمارا یہ طور طریق نہیں ہے ہمارے خاندان کا یہ طور طریق نہیں ہے کہ جی ہم ہولگنزم کریں یہ کریں وہ کریں ہاں کوئی اصول اور کوئی اصول والی بات ہو تو اس کے اوپر بشک ڈٹ جائیں آپ کا اصول ہے آپ نے نہیں چھوڑنا نہ چھوڑیں لیکن یہ اس کا حصہ نہ بنے یہ تماش بھی نہیں کا حصہ نہ بنے ایک روڈ بلوک کی گئی وہاں پہ گاڑیوں شاڑیوں کو توڑا چھوڑا گیا سارا کچھ گیا اسے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی وہاں پہ گئے تھے تو یہ اس کا حصہ نہیں تھے لیکن وہاں پہ تھوڑی دیر پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بھی ادھر گئے تھے ٹی جی خان میں تو وہ پرچوں ورچوں میں ان کا نام بھی آ گیا مہیدین جو ہے وہ ایک ہی وقت میں تین مختلف جگہوں پہ تھا ظلے میں سوپر مین تھا کہ وہ ٹریبل ایریا میں بھی ایک جگہ فورٹ منرو سے راستے میں ایک روڈ بلوک ہوا تھا ادھر بھی وہ موجود تھا چھوٹا سائیڈ پہ ایک روڈ بلوک ہوا تھا ادھر بھی وہ موجود تھا غادی گارڈ پہ جو روڈ بلوک ہوا تھا ادھر بھی وہ موجود تھا خیر ان کو اٹھا لیا گیا اس کی قیمت بھوگت نہیں پڑی انہیں دینی پڑی ان کو اٹھا لیا گیا وہ تھوڑی بہت کوشش کر کے اگلے دن ان کو ریلیز کروا لیا تو جب میری ملاقات ہوئی تو میں کہا جی میں آپ کو ارز کرتا تھا نہیں ہے منا سے آپ رہنا چاہتے ہیں رہیں اور یہ وینڈلیزم اور ہولیگنزم جو ہے اس سے اپنے آپ کو باہر رکھیں اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں ان کا گھر علیدہ ہے ہمارا جہاں والد صاحب کی میری رہائش ہے وہ والد صاحب کا گھر ہے لیکن گھر تو ایک ہی ہے نا جہاں پہ بھی ہو تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارے گھر میں اس طرح سے دیواریں پھلانکے اور ایجنسیز والے اور رینجرز والے اور پولیس والے پہنچے ہیں اور جو لوکل تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا ٹیمیں کہیں سے ہی تھی مرنہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا لوکل کو پتہ ہی نہیں تھا جو لوکل انچارج تھا ڈسٹرکٹ انچارج تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کی لوکل پولیس کو پتہ نہیں تھا تو آپ نے خود جو الیکشن لڑا وہ پورا الیکشن لڑا سر شکر الحمدللہ لیکن آپ تیسرے نمبر پہ آئے تھا آج گل نے شکست دیا آپ کو شکست اب اس کو ایسی کہیں گے نا چلے اگر آپ کہتے ہیں تو مان دیا مان دیا مان دیا اس کو کیونکہ تیسرے دن میں نے خود ان کو مبارک دی تیسرے دن میں نے خود ان کو مبارک دی کہ چلو شکر ہے آپ کو مبارک کو وہ تو دیکھیں نا کتنی مشکل میں تھی ہر جگہ پہ اس کے باوجود انہوں نے الیکشن لڑا ہوا پھر الیکشن ہو گیا اٹھائیس تاریخ تک کوئی بھی نہیں تھا ذلے کے اندر ڈی جی خان کی مثال لے لیں باقی جگہوں پہ بھی یہی تھا کوئی اپٹاباد بیٹھا ہوا تھا تو کوئی نتیہ گلی بیٹھا ہوا تھا تو کوئی کام بیٹھا ہوا تھا تو کہیں کام بیٹھا ہوا تھا اٹھائیس تاریخ تک اٹھارہ کیا تھی آٹھ فرمی تھی نا تو اس سے پہلے ہاں اٹھائیس تاریخ تک کوئی نہیں تھا تھا ہی نہیں کوئی ذلے میں آٹھ تاریخ کو یکا یکا پردہ اٹھاتے ہیں اور سارے آ جاتے ہیں چلی یہ منیج تھے لوگ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں آپ سمجھ جائیں خود بات کو کہ اٹھائیس تاریخ کو سارے آ جاتے ہیں اور ساروں میں مہیدین کوئی اجازت نہیں ہے گھومنے کی چھپ چھپ کے کہیں میرے بڑے بھائی جا رہے ہیں کہیں اس کا بھائی جا رہے ہیں کہیں وہ سوٹیز جس طرح سے ائر فورٹس میں کہتے ہیں نا سوٹیز آئے امارہ اور نکل گئے آئے امارہ نکل گئے یہ سوٹیز مارتے پھر ہیں محترمہ جا کے سرافہ بازار میں بینچ ڈال کے بیٹھ جاتی ہیں پولیس ان کو شیز پولیس چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے ایک الاف سر مجھے فون کرتے ہیں کہ سر بڑا ہمارے لیے ایک سرددی پڑ گئی ہے کہ دو منٹ ہے میں نے کہا ہم کیمپین پہ ہیں یہ وہ سر جب شہر آئے تو دو منٹ ہے تو ایک مقام پہ میں نے کہا کہ میں ادھر سے گزرنا ہے ادھر آ جائیں گے تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بات ہو جائے گی صرف یہ سیچویشن کس طرح سے ڈیفیوز ہو میں نے کہا جی پہلے اس کو اجازت کس نے دی آپ مجھے یہ کلیریفائی کریں پہلے ان کو اجازت کس نے دی اگر اجازت دیئے پھر سنبھالیں بھی خود مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں what should I do کہ سر اس میں کوئی آپ میں کہہ جی ہم لوگ ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ہیں عزت کے مخالف نہیں ہے خدا معاف کرے کوئی دشمن نہیں ہے ایک دوسرے سیاسی مخالف ہے میں کیسے کر سکتا ہوں یہ جا کے کوئی مشورہ میں کہا یار اپنا سر کھاؤ جاؤ don't bother me on these issues یہ گند آپ لوگوں نے create کی ہے اس کو خود حصاف کریں ابھی میں میرے خیال میں شہر انٹر نہیں کیا ہوں گا تو مجھے صرافہ بازار کے ہمارے جو عددار تھے انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک موٹسائیکل پہ بیٹھ کے خاتون چلی گئے ہیں دو پولیس کے ڈالے ان کے پیچھے گئے ہیں اب for the past seven to eight days مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں رہ رہی ہیں ڈی جی خان میں اپنے گھر نہیں ایک اپنے party worker کے گھر رہ رہی ہیں محلوں میں دیاتوں میں پھر بھی رہی ہیں جو اتنی wanted ہوں اور جن کو wanted ہوں مجھے پتا ہے ان کو نہیں پتا آپ تصور کر سکتے ہیں موقع دیا گیا ہونے اور مویدین جو ہے کبھی اس کے guards کو پکڑ رہے ہیں کبھی اس کے ساتھیوں کو پکڑ رہے ہیں کبھی اس کے دوستوں کو پکڑ رہے ہیں ادھر یہ سختیاں ہیں ادھر یہ نرمیاں ہیں اب اب سردار ذلفکار گھوست پاکستن طریقہ انصاف میں اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ جو seventeen short results جو میرے پاس یعنی complete results کے علاوہ جو seventeen results ہیں یعنی جو باقی results ہیں اس میں جو difference ہے صوبائی پہ اور مرکزی پہ وہ کسی وقت میں آپ کو آج مجھے نہیں تھا ذہن میں کہ یہ سوال ہوگا ورنہ میں شاید ساتھ لے آتا آپ کو دیتا آپ خود دیکھ لیجئے کہ سترہ polling stations جن میں وہ بھی لیں گے ہم بھی لیں گے یعنی تینوں parties کچھ نہ کچھ تو لیں گی نا یعنی نون کے جو کنڈیٹ تھے وہ بھی کچھ لیں گے ہم بھی کچھ لیں گے پی ٹی آئی بھی کچھ لیں گے سترہ polling stations میں وہ results جو وہ margin cover ہو سکتا تو میں بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ یہ manage نہیں تھا election بالکل fair ہوا ہمیں تو چوتھے دن تک result نہیں دیا گیا تو اب claim کیا مطلب پاکستان طریقہ ان صاحب نے آپ کے ساتھ داندلی کی نہیں جی نہیں you see there was a choice because noon was in the driving seat and there was a choice locally there was a choice you need to understand this and آپ کے ذریعے لوگوں کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے ایک طرف دوست محمد خان ہے ایک طرف محترمہ ہیں دوست محمد خان کی پارٹی possibly حکومت کا حصہ ہوگی اس وقت کی بات کر رہا ہوں possibly حکومت کا حصہ ہوگی اور اگر حکومت کا حصہ ہوگی تو پھر یہ بھی کچھ نہ کچھ اس حکومت میں ہوگا کیونکہ پارٹی ہے محتمد ہے یہ ہے وہ ہے دوسری طرف محترمہ ہیں جن کی پارٹی جو ہے اس کے پیچھے لال بطی لگیوی ہے مسلسل اور یہ آگے بھی لگی رہنی ہے یہ ہوگا ہمارے لیے مسئبت ہوگا یہ ہوگا ان کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا آج بھی آپ دیکھ لیں یعنی کتنے مہینے ہو گئے ہیں آپ جائیں ڈیرہ غازی خان جا کے پوچھیں یہ کتنا دیکھا ہے آپ نے ایسا ہے وقت کو سو چوز یہ کیا ہے کہ یہ ہو ٹھیک اب آپ کی سیاست اب کہاں پہ کھڑی ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں اب حلکے میں اسی طرح ایکٹیو ہیں نہیں اس طرح سے نہیں چوز صاحب انفرچنٹلی یہ کہنا پڑتا ہے والد صاحب سے بھی بات ہوئی ہمارے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے ہمارے دوستوں کا کوئی قصور نہیں ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے یہ قصور ہونا کہ آپ ایک پارٹی سے وابستہ ہیں یہ قصور نہیں ہوتا میں خود پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں کے اوپر جب چھاپے پڑتے تھے ان کو گرفتار کیا جاتا تھا میں نے ایفیڈیوٹس دیئے ان کے لیے اپنے ذاتی ان کی کلیرنس کے لیے میں نے ایفیڈیوٹس دیئے ان کو چھڑوائے ہیں یہ نون والے بند کرواتے تھے ہم ریلیز کرواتے تھے یہ نون والے لسٹیں دیتے تھے ان کو پکڑواتے تھے ہم ان کو چھڑواتے تھے سو کسی پارٹی سے وابستگی اس کا جرم نہیں ہوتا اس کی اپنی آڈیالوجی ہے اس کی اپنی سران نے بیٹھ کے اور فیصلہ کرنا ہے کسی کے کہنے پہ پھر کیا ضرورت ہے سیاست کرنے کی جو میرے والد کو ان کے والد سے ورثہ ملا آپ چیک کرنے بڑھا ہے تو انہوں نے اس سیاست سے بنایا ہے اگر گھٹا ہے تو پھر انہوں نے اس سیاست پہ اپنا ورثہ لگایا ہے مجھے جو والد سے ملا اگر میں نے اس کو بڑھایا ہے تو پھر میں نے سیاست سے بنائے یا ادرویز بنائے اگر گھٹا ہے آپ کو لوگوں کے نسل در نسل اساسے کم ہوتے جا رہے ہیں زمینے کم ہوتے جا رہے ہیں آپ چیک کر لینا یہ تو گورنمنٹ کے ریکارڈ ہیں میرے تو نہیں ایک تیار کرتا کہ میں کہوں گا جی میرے یہ میں کم کر دو اس میں زیادہ کر دو اور تاریخیں دیکھ لیں جن تاریخوں میں وہ ایسٹس دیئے گئے ہیں بیچے گئے ہیں یہی سیاست ہے یہی الیکشنز ہیں اگر ہوتی تو ہمیں کیا ضرورت ہی ہے اپنے اساسے بیچنے کی یا دیگر ضرائع ہوتے تو ہماری کیا ہمیں کیسے کہا جاتے ہیں یہ ہیں وہ ضرائع اگر یہ ہیں وہ ضرائع ہمارے پاس بھی ہوتے تو ہمیں کیا ضرورت ہی ہے اپنے باپ دادے کے اساسے بیچنے کی اپنے اساسے بھی بیچیں کوئی ایسا دن نہیں دیرہ غازی خان کا یا کوئی ایسا گھرانہ یا شخص نہیں اپنے ہلکے کی میں بات کرنوں چلیں ہلکے سے باہر بھی بہت کچھ ہوتا ہے کیونکہ پارٹی کا نظام جب ہوتا ہے اپنے ہلکوں میں کم از کم اگر میں جنازے میں شریک نہیں تھا تو میں فاتح پہ ضرور تھا اگر میں شادی میں شریک نہیں تھا تو میں مبارکی میں موجود تھا آپ شادی نہ چھوڑیں آپ غمی نہ چھوڑیں آپ لوگوں کے مسائل کو اپنا ذاتی مسئلہ بنا کے اور افسران کے ساتھ انتظامی اور حکومتوں کے ساتھ جھگڑے کر رہے ہوں اور چار سال بعد اس مخلوق کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کلک تمہارے موں پہ ہم چار بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا اس ملک میں سیاست ہو رہی ہے سردہ صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے گفتو کر کے بہت سی باتیں آہ کلیٹی ملی ہے اور میں خیال میں کئی لوگ جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ چیزیں نہیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے دوبارہ پھر کبھی اس طرح کی سیشن کا موقع ابھی تو کھل کی بات ہوئی ہے بیسے میرے خیال میں اس سے زیادہ اور کیا تو آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے جناب آپ کو یہ کیسا لگا پوڈکاست اچھا لگا برا لگا آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے تاکہ ہم اپنی گفتو کے میار کو بہتر سے بہتر بنا سکے اپنے مزبن فروہ خودائج کو جاتے دیجئے اللہ نگے موسیقی